اسمان بھائی ہی رہاں بہت اونجا سنتے ہیں میرا سفر ہے ملیشیا کا تو میں نے ان سے کہا کہ فیس بک پہ ڈال دے نا ملیشیا کا نا تاکہ جو وہاں ملنا چاہے تو یہ انڈونیشیا ڈالنے لگے تھے ان کو ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں تو وہ پھر ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے انڈونیشیا بات نہیں انڈونیشیا کی لوگ کہاں کہاں سے انڈونیشیا میں تلاش کرتے رہے الحمدللہ نحمدوہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث بیان کر رہا تھا بیسے تو سور ملک کی تفسیر چل رہی ہے لیکن وہ ہم نے روک کر وہ ساتھ آدمی جو قیامت کے دن اللہ کے عرش میں ہوں گے اس حدیث پر بیان چل رہا ہے اس میں سے چند مکمل ہو چکے پچھلے درس میں بیان ہوا تھا وہ شخص بھی اللہ کے سائے پر میں ہوگا قیامت کے دن جس کو کوئی خوبصورت حسین عورت زنا کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں آج میں انشاءاللہ اس حدیث کے اگلے حصے پر بات کروں گا لیکن پچھلے بیان کی تکمیل کے طور پر چند پوائنٹ کی باتیں جو اس حدیث سے چند علمی نقاط جو ہمیں پتا چلتے ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا دیکھئے گناہ کی دعوت تو مرد اگر کسی عورت کو دے اور وہ بچ نکلے تو فضیلت تو عورت کے لیے بھی ہونی چاہیے نا تو یہ کیوں فرمایا کہ عورت مرد کو دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جنسی قوت ہے شہوت ہے یہ مرد میں عورت سے کئی گناہ زیادہ رکھی ہے یہ وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے یہ اڑائی بھی یہ بات کہ عورت میں یہ شہوت زیادہ ہوتی ہے مرد میں کم ہوتی ہے ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے مرد میں اللہ نے یہ شہوت زیادہ رکھی ہے عورت میں کم رکھی ہے اس وجہ سے عورت جب خود مرد کو دعوت دے تو مرد کے لیے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے مرد اگر عورت کو دعوت دے تو عورت کے لیے بچنا آسان ہوتا اتنا مشکل نہیں ہوتا اس لیے مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بچ جائے تو یہ بھی فضیلت ہے مگر اتنی نہیں جتنی عورت مرد کو اس گناہ کی دعوت دے اور مرد اپنے آپ کو بولو بھائی بچا لیں بات آ رہی ہے سمجھ میں قرآن عجیب بلاغت کی کتاب ہے میں نے قرآن مجید کی جب بھی کسی آیت پہ غور کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے یہ والا جو مضمون ہے قرآن مجید کا یہ آیت اس طرح بھی تو ہو سکتی تھی بھئی یہ بات اللہ یوں بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں کیوں بیان کی تو جب بھی ایسی کبھی ہم نے قرآن مجید کی آیت پہ غور کیا تو ایسے ایسے راز فاش ہوئے ہیں جس سے قرآن مجید کی صداقت کا اور زیادہ یقین آ جاتا ہے کہ ایک لفظ بھی بے موقع نہیں ہے قرآن میں بے موقع نہیں ہے ایک لفظ بھی اس کی مثال تاکہ آپ کو قرآن پر اور یقین آئی جو میں نے بات کی ہے نا کہ مرد میں خواہش زیادہ ہے عورت میں کم ہے میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کچھ حکیموں نے اڑایا ہوا ہے ایسا اس کے برخلاف اور کچھ لوگوں نے بھی اڑایا ہوا ہے لیکن حقیقت یہی ہے تب ہی اللہ نے مرد کو تعدد کی اجازت دی اشارتاً بات کروں گا زیادہ نہیں جاؤں گا اس موضوع اور عورت کو توحد سمجھ دے ہو تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی احکام کا ذکر آیا اور اس میں مرد اور عورت کا ذکر آیا تو اللہ نے ہمیشہ مرد کو پہلے ذکر کیا اور عورت کو بعد میں سمجھ رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دیئے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت نہیں ہے کوئی اسلام نے یہ ظلم کیا ہے عورت کے اوپر وہ مشاہدے کا انکار کرتے ہیں ہر ہر چیز میں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ صلاحیت دی ہے ہر ہر چیز میں برداشت کی طاقت آپ دیکھ لیں کس میں زیادہ ہوتی ہے برداشت یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں مردوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں میں جو قرآن کی بلاغت کی طرف ابھی آ رہا ہوں خواتین پریشان ہوئی یہ کیا موضوع لے کے بیٹھ گیا آ رہے ہیں بھی تمہید بھی سمجھانی پڑتی ہے بہت سے بات نکلتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کیوں فضیلتی اللہ نے مرد کو عورت پر حقوق تو دونوں کے برابر ہیں سورہ بقرہ آپ دیکھیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد کے جو حقوق ہیں ان کی جتنی تاقید ہے عورت کے حقوق کی بھی اتنی ہی تاقید ہے فرق نہیں ہے مرد اور عورت کی بنیاد پر کوئی مثال کے طور پر آپ عورت کا پیسہ کھا جائیں یہ سوچ کے کہ یہ چونکہ عورت ہے اور مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے اس کی اجازت نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں جتنا تمہارا پیسہ کوئی کھائے گناہ ہے نا تم اگر عورت کا پیسہ کھاؤگے وہ بھی ایسے ہی ہے بلکہ وہ زیادہ گناہ ہے کیونکہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے قرآن میں الگ سے منع کیا ہے بہی بیسے بھی اللہ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ لیکن عورت کے بارے میں اللہ نے الگ سے فرمایا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا عورت کے مال کے زبردستی والی وارث بن جاؤ یہ تمہارے لئے حلال بولو بھائی نہیں تو حقوق میں برابر ہے حقوق میں برابر کا مطلب کہ بھئی جو ذمہ داری ہیں اس کی ہیں وہ اس نے پوری کرنی ہے اور جو اس کی ہے وہ اس نے پوری کرنی ہے نہیں کرے گا یہ نہیں کہہ سکتا میں چونکہ مرد ہوں لہذا میں اپنی ذمہ داریاں تھوڑی کمپوری کروں گا بیگم تم پوری ذمہ داریاں کو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا آئی بہت سننے تو ایسا نہیں ہے لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ فضیلت ہم نے کس کو دی مرد کو فضیلت کس اعتبار سے کہ رائے کس کی چلے گی یعنی حاکم کون بنے گا گھر کا سربراہ کون بنے گا مرد بنے گا ملک کا سربراہ کون بنے گا مرد بنے گا ملک کا سربراہ بھی شریعت میں عورت کو بننے کی اجازت نہیں اور گھر کا سربراہ بننے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے سربراہ مرد ہوگا ہمیشہ تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے مرد کو پہلے بنایا یہ بھی آپ دیکھیں پہلے کون بنائے آدم علیہ السلام اور پھر حضرت حوہ اور اللہ نے اور مزید مرد کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت حوہ کو الگ مٹی سے نہیں بنایا بھائی دیکھو ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی ادھر اممہ حوہ کا پتلہ بنایا جاتا اس میں جان ڈالی جاتی دونوں کی شادی ہو جاتی اور یہ دھیر سارے یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیدا ہو جاتے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کیا خیال ہے بھائی جب آپ نسل بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز خریدتے ہو توتے خریدتے ہو تو ایک نر لے کر آتے ہو ایک مادہ لے کر آتے ہو ایک گائے لے کر آتے ہو ایک بیل لے کر آتے ہو ایسا تو نہیں ہوتا بیل چاہیے بس میں اسی میں سے خود ہی گائے نکال لوں گا ایسا کریں گے تو کوئی آئے گا ہے بھائی لوگ آپ کو بے غوب سمجھیں گے کوئی بھی نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا کر سکتے تھے کہ ادھر آدم علیہ السلام کا پتلہ بنائیں اور ادھر حضرت ہوا کا یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو بہت سے ہم ٹیکنیکل باتیں ایسی کرتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی لیکن وہ غلط بھی نہیں ہوتی یہ سمجھیں کہ آپ کتاب میں لکھی بھی اور ہو سکتا ہے کہ ہی لکھی بعض باتیں میں ایسے کہتا ہوں تو کتاب میں حوالہ بھی مل جاتا ہے پھر اس کا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ امہ ہوا کو الگ سے بناتے مگر نہیں ایک بنایا آدم اسی سے امہ ہوا اور پھر ان دونوں سے پوری نسل پیدا کر دی اس میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ انسانیت تمام کی تمام ایک انسان پہ جا کے جمع ہو جائے اکیلے آدم پہ اور امہ ہوا میں بھی خصوصیات کس کی آ جائیں بولو بھائی آدم علیہ السلام کی سمجھ رہے ہو تو مرد کو اللہ نے کیا بنا دیا ہر لحاظ سے اصل بنا دیا کہ عورت بھی بنے گی تو اسی کی پسلی سے بنے گی یہ سب کی کیا ہے اصل ہے تو ہم سب کی تمام خصوصیات کس میں جا کے جمع ہوتی ہیں آدم علیہ السلام میں جن میں حضرت ہوا بھی داخل ہیں اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ الگ پیدا کرتے تو عورت کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا اور مرد کا بھی ایک مستقل وجود ہوتا جبکہ اللہ عورت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں مرد کا سایا چاہیے تم اس کی آغوش میں رہ سکتی ہو یہ تمہاری فطرت ہے اس لئے مرد کو مستقل پیدا کیا گیا اور عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا کہ ان کا مستقل وجود نہیں ہے یہ اسی مرد کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے نہیں آری بات یہ اسی جسم کا ایک ٹکڑا ہے مستقل اس کا وجود نہیں ہے بیسے تو سب کا مستقل وجود ہی ہوتا ہے لیکن ایک چیز ہے نا کہ جب ابتدائی انسانیت کی ابتدائی کی جا رہی تھی تو اس کی ریائت کی گئی اور جسم کا ٹکڑا بنانے کا فائدہ کیا ہوا وہ ساری خصوصیات کس میں آگئیں تیسرا مسئلہ کیا اس میں حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے کامل بنایا ہے جو ہے نا ان کے جو اجزائے ترکیبی تھے وہ تو کامل ظاہر ہے جب آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ تمام خصوصیات نہیں آتی اس میں وہ تمام چیزیں نہیں آتی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا یاد رکھو اللہ نے عورت کو آدم کی پسلی سے بنایا اور پسلی بھی سب سے اوپر والی پسلی جو سب سے زیادہ ٹیڑی ہوتی ہے اگر ٹیڑی کلوز برا لگے تو کرو ہوتی ہے بھئی خواتین سننیوں نہیں کیا یہ ہم لوگ پر چلو کر دیا اس نے بیٹھے گئے تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کرو ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کرو ہونے کے اثرات عورت کی ذات کے اندر آئے ہیں یہ لازمی آئے ہیں اور یہ خواتین کی برائی کے طور پر نہیں بیان کیا اچھائی کے طور پر بیان کیا وہ اچھائی کیا ہے آپ نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا تُقَسِّرُهَا اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی سیدھی ہو سکتی ہے پسلی فرمایا وہ ٹوٹ جائے گی فرمایا اس کا ٹوٹنا کیا ہے تلا ہو جانا تو اگر تم یہ چاہو گے کہ تمہاری زوجہ ایک دم تیر کی طرح سیدھی ہو جائے بلکل سیدھے راستے پر چلنا خط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں میری ساس سے سوری میری ماں سے محبت کرے اس لیے کہ وہ میری ماں ہے اور میری بیوی کی ساس بڑھ بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے آپ نے اپنی بیگم کو سمجھایا دیکھو بزرگوں کا ایک مقام ہوتا ہے ہماری پرمپرہ ہے خاندانی رسم ہے تمہیں میری ماں کا احترام کرنا ہے وہ جواب میں کہے شکریہ یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جب بیوی کو نصیت کروں تو ایسا اچھا سا جواب ہے کہے شکریہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کی والدہ کا اکرام کروں شریعت کے حقوق بتا دیئے اگر نہیں بتاتے تو خدا نخواستہ میں جہنم میں چلی جاتی آپ میرے سرتاج ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بہنوں کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتا دیں آئی بھاس یعنی ہر آدمی کی چاہت ہی ہوتی ہے کہ بیگم کس طرح کی ہو اب بھائی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اب وہ اگلا سوال خود پوچھے کہ میری نندوں کے کیا حقوق ہیں یعنی جو آپ کی جو بہنیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ پہلی رات میں باتیں ہو رہی ہیں ان سے میں نے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی مجھے بتا دیں اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کبھی دیکھو جب وہ گھر میں آئیں تم ان سے پانی کا پوچھو چائے کا پوچھو جتنی دیر وہ بیٹھی رہیں ان کے سامنے ہاتھ بان کے عدب احترام کے ساتھ بیٹھو کہ اصل تو اس گھر کی وہ تھی تو بیچاری رخصتوں کے چلی گئی تو اب یہ تو جب یہ چیز ملتی نہیں ہے آپ نے اپنی ماں کے حقوق بیان کی ہے تو آگے سے ایک خرق سا جواب صرف ساس ہی کے حقوق ہیں ساس پر تو بھگو کے کوئی ہے ہی نہیں جواب یہ ملتا ہے ہے بھائی آپ نے کہا میری بہنیں جب گھر آیا کریں تو تمیز سے بات کیا اگر رکھا ہے پہلے ان کو تو تمیز سکھاؤ یہی جواب ہوں نا پہلے ان کو تو بولو تمیز سے بات کریں مجھے تمیز بات میں سکھانا یہ جو ہے نا یہ گنتی ہمیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے پڑھا اسٹارٹ وہی سے ایک عجیب مسئیبت ہے خود بھی آ تو پورا سیدھے چل رہا ہو نا ہر ہر چیز میں خود صرات مستقیم پر ہو یا نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ بیوی کیسی ہو بالکل فٹ فارٹ ہر چیز میں ایک دم موقع کی ریپورٹ ہو تو ایسا کریں گے تو بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا یہ ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایسا کرو گے تو کون آئے گا اس کا مطلب کیا ہے بہتر وہ اچھا لگا ہم کوئی ہے تو اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو استمتعتہ وفیہ عوج اسی ٹیڑے پن کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس کی خامیوں کے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ زندگی مسافر خانہ ہے سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے فرمایا اگر اس کو مکمل سیدھا کرنے کی کوشش کی تو طلاق ہوگی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبنا الکریم ولا یغلب علیہن الا اللہیم عزتدار آدمی شریف آدمی بیوی سے تھوڑا سا دبا رہتا ہے بہت اہم بات ہے اس کو سن لیں عزتدار آدمی اس کی بیوی اس پر بولو بھائی چھاوی رہتی ہے کچھ نہ کچھ ولا یغلب علیہن الا اللہیم اور عورت پہ پورا کنٹرول سوائے کمینے آدمی کے کسی کا نہیں ہوتا کیسے عجیب الفو صحیح حدیث ہے کیوں مکمل قابو میں پانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بداخلاق بننا پڑے گا بھائی بیوی پہ آپ کا مکمل کنٹرول ہو جائے نا ایک دم ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ اس کو بھائی امی کو سلام کرو سلام علیکم بہن کی خدمت کرو جی چائے پیش کرو جاری ہوں یہ تو ریموٹ کنٹرول والا حساب ہو گئے نا اس کا مطلب ہے آپ اتنے چنگیز خان کی اولاد میں ہو آپ کیونکہ آپ نے اس کو سیدھا کیا ہے تو بہت کچھ آپ نے اس کا توڑا پھوڑا ہوگا آپ نے اس کو تو یہ کمینہ پن اس لیے ہے کہ کمزور پر اتنا روب جھاڑنا کہ وہ بالکل آپ کے تابع ہو جائے یہ مرد کی مردان کی اور غیرت کے خلاف ہے طاقتور آدمی کبھی کمزور پر روب نہیں جھاڑتا وہ ہمیشہ اپنے جیسے سے لڑتا ہے ہمارے کرشہدار تھے بڑی پیاری بات کرتے تھے کہہ رہے تھے میرا جب بھی بھٹا ہوا ہے اپنے آفیسر سے ہوا ہے کبھی ماں تہہت سے نہیں ہوا ماں تہہت کی غلطیوں سے کیا کرتا ہوں یار بولو گے تو بھائی بات آگے چلے گی اللہ گا ماں تہہت کی غلطیوں کو کیا کرتا ہوں در گزر کیونکہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا ان کو تو میں تھپڑ لگا دوں انتقام نہیں لے سکتے ان کو میں جوب سے نکال دوں احتجاج نہیں کر سکتے ان کی غلطیاں معاف کرنے کا کیا ہے مزہ ہے ان کی غلطیاں معاف کرنے میں مزہ ہے انتقام لے سکتے ہیں مگر چھوڑو یارت جانے دو چلتا ہے اب آپ گھر میں آئے آپ نے بیگم سے کہا اس ٹائم کھانا چاہیے کھانا نہیں آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں وہ بچاری کہاں جائے گی آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں آج کل تو ماں باپ بھی قبول نہیں کرتے بیٹی جائے نا شوہر کے گھر سے باگ کے ماں باپ ماں باپ کہتا ہے چلو واپس جائے وہ جدنی مجبور کیوں نہ ہو یہ بھی غلط ہے بھائی اگر بہت مجبور ہے تو ماں باپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بس اب ہم نے رخصتی کر دی اب جاؤ دفعو ایسے کیسز آتے ہیں شوہر سگرٹ سے جلا رہا ہے ہم نہیں لے سکتے ہمارے خاندان کی پرمپرا نہیں ہے کہ طلاق لے کے لڑکی گھر میں بیٹھے اس کے بعد لڑکی تھوڑے دنوں میں سائیکی ہو جاتی ہے پاگل ہو جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ تو ماں باپ کی ذمہ داری بھائیوں کی ذمہ داری جیسے یہ شادی کرنا تو شادی کے بعد بھی خبرگیری کرنا کس کی ذمہ داری ہے تب ہی تو سالوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ وہ بہنوائی سے پوچھتے رہتے ہوں بھائی خیریت سب ٹھیک تو یہ بھی ذمہ داری ہے نکاح کے بعد بھی لڑکی کے بھائیوں کی کہ اگر اس کے ساتھ سسرال میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنے گھر کے دروازے کھول کے رکھیں کہ بھائی رہو عزت کے ساتھ خامخواہ میں اس کو پن نہ کریں کہ وہ طلاقیں لینا شروع کریں لیکن اس کے لیے کہیں کہ بھائی دیکھو گزارہ کرو حتی الامکان شریف عورت اپنے شوہر کی خامیوں کو برداشت کرتی ہے اور حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کرتی ہے بالکل اگر ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے تو پھر قرآن نے بھی کہا ہے کہ علیتگی اختیار کرو پھر علیتگی کے لیے اس کو گھر کے دروازے بولو بھائی کھول کے رکھیں کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیتے ہیں ماں باپ اس کے بعد پھر وہ کبھی گھر سے بھاگ رہی ہے کبھی کیا کر رہی ہے کبھی دوسرے مردوں سے ناجائش تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں یہ سب غلط ہے یہ خوب یاد رکھو جہاں طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے وہیں سخت مجبوری میں طلاق نہ دینا ناپسندیدہ ہے اور طلاق لا لیلا ناپسندیدہ ہے یہ آیتیں ہم ممبر میں بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ غلط مطلب نہ لیں دیکھو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں کتنے سٹیپ بیان کی ہیں قرآن نے میں جلدی اللی وہ سٹیپ بتا دوں تاکہ بعد چلیے تو کمپلیٹ ہو جائے قرآن نے کیا کہا کوئی صاحب رکشے پر بیان سننے آئے ہیں رکشے کی پارکنگ بہت غلط ہے رکشے کو مسجد کی طرف پار کریں بھائی گلی کو بند نہ کیا کریں جو بھی صاحب آئے ہیں جو بھی رکشے کے جو بھی ڈرائیور ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بلکل دیوار سے چپکا کے رکشہ کڑا کریں اچھا خیر ہے قرآن مجید نے کیا بیان کیا بلکہ قرآن نے پہلے کیا بیان کیا سب سے پہلے تو بیان کیا کہ بھائی مکمل سیدھا دنیا میں بولو بھائی کوئی نہیں ہوتا برداش کرو برداش والی پولیسی کہ بھائی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں چلاو گزارا چلاو دنیا مسافر خانہ ہے چلاو گزارا اور اگر گزارا نہیں ہو رہا نہیں بھائی خامیاں بہت زیادہ ہو گئیں ہر ہر چیز پر لڑائی ہو رہی ہے ہر ہر مسئلے میں دماغ سر کے بال گرنا شروع ہو گئے زیادہ ہی مسائل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ نے کیا فرمایا عِضُوہُنَّ محببہ سے سمجھاؤ جس سے کانسلنگ کرنا کیا بٹھاؤ بھائی دیکھو ایسے ہے اگر آپ یوں سیٹنگ پہ آ جاؤ تو پورا گھر سیٹنگ پہ آ سکتا خامخہ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور میں الگ گھر لے کے دے نہیں سکتا میرے پاس پیسہ نہیں ساری باتیں تمیز یہ نہیں کہ گلاس توڑ توڑ کے اس کو سمجھانا چلو کر دو ٹھوکریں مار مار کے ارام سے تمیز سے محبب سے اور یہ جو کانسلنگ ہوگی اس کے لئے ٹائم بھی ایسا ہونا چاہیے جب ذہن فریش ہوتا ہے ایسا ٹائم کے اس میں جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اچھی بات بھی انسان کو بری لگتی ہے تو ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس کو نصیحت کرو آگے اللہ فرماتے ہیں اگر نصیحت کیا بھی اثر نہیں ہو رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کے لئے روٹ جاؤ بسر الگ کر دو تھوڑا سا نراز ہو یہ تھوڑی کے گھر میں چیزیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں گھسیں گالیاں ماں بہن کی گالیاں شروع کر دیتے ہیں آج کل لو تو اللہ کیا فرما رہے ہیں بسر الگ کر دو نراز ہو جاؤ تھوڑے دن کے لئے اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا بعض بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں اس سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا وَضْرِبُوْهُنَّا تو ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو وَضْرِبُوْهُنَّا ان کو مارو لیکن مارنا جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے چہرے پہ نہ مارا جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے یہ قرآن میں منصوص ہے اس کو عورت پر ظلم سمجھنا غلط ہے کیونکہ ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے یہ جو عورت اتنی ڈھیٹ ہے پہلے تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ مکمل خامیہ صحیح نہیں کرو بس گزارہ چلا ہو بہت زیادہ ناقابل برداشت معاملہ ہو رہا ہے تو پھر نصیحت ہے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا بسرہ لیدہ کر لیا اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اعتدال کے ساتھ مارئے مارنے کی اجازت کیوں دی عورت پہ ہاتھ اٹھا لینا ایسی سخت مجبوری میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی کیونکہ طلاق کے بعد عورت کو اور مرد دونوں کو نقصان زیادہ ہوتا ہے اور دوسری مرد کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ اپنا غصہ نکالتا ہے اس کو بعد میں ندامت کا احساس ہوتا ہے یہ اللہ نے مرد کی فطرت بنائی ہے حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور میں لکھا ہے عورتوں کو نصیحت کی ہے کہ میاں صاحب کو جب غصہ آئے اور وہ اولفل بک رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لو جب اس کا غصہ تھنڈا ہوگا اس کو خود بخود ندامت ہوگی آج کل یہ چیزیں اسکولوں میں بھی نہیں بتائی جاتی ہیں یونیویسیوں میں بھی نہیں بتائی جاتی ہیں یہ تو مذہب نے بتائی ہیں نا یہ چیزیں بزرگ لوگ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی ہوتا کیا ہے کہ مرد کو جب غصہ آیا ہوا ہے اس نے کچھ سنائی تو بیگم صاحبہ بھی آگے سے عید کا جواب پتھر سے تو پھر اس مرد اس کو مردانگی کی خلاف سمجھتا ہے اور معاملہ کیا ہو جاتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے عورت تھوڑی دیر کے لیے مردوں کی طبیعت میں اللہ نے غصہ رکھا ہے اس کی پر ایک میرا بیان ہو چکا ہے کیوں رکھا ہے یہ پہروٹی ہوتے ہیں تھوڑے سے مرد جو ہے نا وہ تھوڑا سا بداخلاق ہوتا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے اس کو شیر شیر ہے نا جنگل کا بھئی جنگل کا شیر دھار دور تو کرتا رہے گا نا وہ تب ہی تو شیر ہے تو مرد کی فطرت میں بھی اللہ نے چونکہ سربراہ بنایا ہے اور جو بھی سربراہ ہوگا جو حاکم ہوگا اس کی طبیعت میں خود بخود سختی ہوگی کیونکہ سختی کے بغیر آپ حکومت کر نہیں سکتے دیکھو فوج کے پاس کنٹرول ہوتا ہے نا تو فوجی جتنا بڑا آفیسر ہوگا نا فوج کا اتنا غصے کا تیز ہوگا یہ تو ہم نے دیکھا ہے میں نے کچھ وقت پاکستان نیوی کے ایک ادارے میں گزارا ہے تو جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر آتا تھا نا سروے کرنے کے لیے تو سب کامپنا شروع کر دیتے تھے سر پتا نہیں کیا کریں گے وہ آنے کے بعد پتا ہے کیا کرتے تھے وہ بھی آرہا ہے لیفٹرین کمانڈر سے اوپر کے جو بھی لوگ تھے نا وہ بہت عجیب ہوتے وہ کیا کرتے تھا آنے جو کمیشن آفیسر تھے جو اوپر لیول کے وہ جب آ کے ہوتل پہ چیک کرتے نا کہ کب ٹوٹا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کرتے آرمی کے آفیسر کہ اس کو جھوڑ لینا وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا واقعہ آرمی کے ہوتل میں کیوں ہیں وہ اٹھا کے دیوار پہ مارے گا توڑ دے گا اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کسی بھی آرمی کے آفیسر سے پوچھ لیں کہ ان کے ایٹیچیوٹ یہی ہوتے ہیں آرمی کے جتنے بڑے بڑے آفیسر ہیں نا اور یہ آرمی انگریزوں نے اس کو وہ بنایا ہے اصل میں تو برطانیہ کی آرمی تھی نا تو انگریز ہے بڑا ہوشیار اس نے برطانیہ میں جب آرمی بنائی تو اس نے یہ اصول اور ذابطے بنائے کہ جتنا بڑا آفیسر ہوگا وہ اتنا ہی پکھروٹی ہوگا کیونکہ جتنا غصے کا تیز ہوگا ماں تحت میں کنٹرول اتنا ہی اس کا زیادہ ہوگا لوگ دریں گے کیونکہ جنگ میں روب کی ضرورت ہے ورنہ اب کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑا آفیسر سروے کے لیے آئے گا سارے ہوتل والے کافنا شروع یار یہ ٹوٹے وڈ کپ چھپا دو نئے نئے کپ خرید کے نا اچھا اس کو کیونکہ روب ہے تو کام ہو رہا ہے نا جنگ میں یہ روب کام آتا ہے اب جنگ میں اگر آرمی کا آفیسر فوجی سے کہے یار تم یہ فائر کرو وہ کہہ رہا ہے میں آج تیرے کھجا رہا ہوں میں تیرے کھجا رہا ہوں چاہے تو پینے تو یار کہہ رہا بھے میں تیرے کو کہہ رہا ہوں بھائی تو فائر کر سر کیا فائر فائر لگا کے رکھئے کر لیں گے نا یار ایسے چلے گا حساب اتنی دیر میں وہاں سے بھما جائے گا تو گورہ بڑا ہوشی آرہ ہے اس نے جو آرمی بنائی اس کے اصول بڑے زبردست بنایا اور یہی اصول شریعت میں بھی ہے کہ بھئی امیر کی سننی ہے اس میں نوکہ اپشن نہیں ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے گھر میدان جنگ نہیں ہوتا لیکن میدان جنگ بھی بن جاتا ہے تو اس لئے اللہ نے مرد کو چونکہ گھر کا سربراہ بنایا ہے تو اس کی فطرت میں غصہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا بدخلاق بنا دیا ہے اس کو تھوڑا سا اڑی اڑی کرے گا وہ کرنی نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اختیار کرنی چاہیے لیکن میں یہ خواتین کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ میاؤں کی جو تھوڑی بہت بدخلاقی ہوتی ہے نا اس کو اس کی فطرت کا حصہ سمجھو فطرت کا حصہ سمجھو بھئی اللہ نے اس کو شیر بنایا ہے تو کبھی نہ کبھی شیر کی طرح یہ گرجے گا تو آپ کی ذمہ داری ہے اپنا گھر بسانے کے لیے اور شوہر کے احسانات کو سامنے رکھ کر کہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں کتنے زیادہ احسانات ہیں وہ تو شمار نہیں کر سکتی عورت ان احسانات کو تو ان احسانات کی روشنی میں مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کیا کر جاؤں چپ کر جاؤں ایک مشہور واقعہ ہے نا ایک عورت گئی ایک روحانی علاج والے کے پاس وہ واقعی اچھے آدمی تھے جو کہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پر تو وہ ٹرک سے علاج کرتے تھے لوگوں کا تو وہ خاتون گئی کہنے لگیں کہ میرے گھر میں ہر وقت جہنم بنایا ہے لڑائی جھگڑے کسی نے بندش کر دی ہے کسی نے کچھ کر دی ہے اصل میں اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں ہوتا جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں اپڑاوسن نے کر دی جٹھانی نے کر دی فلانی نے کر دی یہ ہوتا ہے تو وہ گئی جا کے کہنے لگی کہ میرے گھر میں میرے میاں سے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے ایک تعویز دیتا ہوں جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ ہے لڑنا شروع کریں یہ تعویز موہ میں رکھے اس کو دانتوں کے درمیان میں دبا دیں ایسے زور سے دبا دیں تعویز اور آدھے گھنٹے تک دبائیں رکھیں دیکھو کیا سے اثر ہو بھئی وہ ایسا ہی ہوا جب شوہر کو غصہ ہے اس نے اولفل بکنا شروع کی اور بکتے بھی عجیب عجیب ہیں بھائی کیا کیا بکتے ہیں بھی چھوڑو کیونکہ بعض اب ہمیں بھی بکنا پڑ جاتا ہے تو وہ اب وہ خاتون نے کہا کہ وہ تعویز اپنے دانتوں کے بیچ میں دبالی وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تعویز کا اثر ہو رہا ہے ظاہر ہے اتنی دیر کیا رہنا پڑا اس کو خاموش تھوڑی دیر میں مرد نے جب اپنی بڑاس نکالی تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ تیار کوئی زیادہ ہی ہو گئی ٹھیک ہے نا اور کتنی اچھی ہے کہ آگے سے بولنی رہی تو وہ پھر آدمی کی فطرت ہے عورت اگر تھوڑا برداشت کر لے تو وہ باہر جا کے گھٹکہ کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کیا تھوڑا فریش ہوگے آتا ہوں غصے میں لڑا ہی نہ ہو جائے اور جب باہر جائے گا گھٹکہ کھانے کے لیے تو خیال آگے گھٹکہ واپسی بے بیگم کے لیے بھی لیتا ہوں جب غصہ تھنڈا ہوتا ہے نا تو انسان کی بلکل عجیب کیفیت ہو جاتی غصے کے وقت تو پاگل ہوتا ہے اور غصہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو بلکل الگ کیفیت تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے غصے کو کیا کرے تھنڈا کرے غصہ تھنڈا ہو گئے پھر یہ خود اس کو ندامت ہوگی تو جائے گا اپنے لیے بھی گھٹکہ لے کر آئے گا اور آپ کے لیے بھی گھٹکہ لے کر آئے گا تو اب کیا ہے اس عورت نے تعویز دانتوں کے درمیان میں دبایا اتنی دیر خاموش رہی نیا صاحب نے اول فول بک دی اس کے بعد چپ ہو گئے کہا ہے یہ تو بڑی اچھی بیوی ہے کچھ بولتی نہیں ہے اور میں نے تو زیادہ ہی بول دی جب غصہ تھنڈا ہوا بیگم کو منانے بیٹھ گیا شریف آدمی یہ کام کرتا ہے یہ ساری باتیں ان کی وجہ تمیز دور دے جو درہا انسان ہو جو انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی حکام ہی نہیں ہے تو پھر وہ منانے بیٹھ گیا تو بیگم نے کہا یار تعویز بڑا خاندانی دیا ہے تعویز بڑا خاندانی دیا ہے تو یہ بڑا بہدرین تعویز ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے میں میری کیا اوقات ہے بھائی جو میں نصیت کروں ایسی باتیں کروں حکیم الامہ مولا رجیف تھانبی رحمہ اللہ تعالی ان کو حکیم اس لیے تو کہا جاتا تا حکمت سے بری باتیں ہیں ان کی انہیں بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مرد کو جب غصہ آ رہا ہو عورت کو چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے فرمایا عورت کبھی شہر کو دھمکیاں نہ دے کبھی بھی شہر کو دھمکیاں نہ دے اس سے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے خواتین مرد کی فطرت نہیں سمجھتی جب عورت شہر کو دھمکی دیتی ہے میں یہ کروا دوں گی یہ کروا دوں گی تو مرد کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو یہ سمجھے گی کہ میں اس کی دھمکیوں سے در گیا ہوں کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم طلاق دے کے دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم خاموش ہو جاؤ ورنہ میں دیکھتی ہوں میں کیا کرتی تو حکیم العمہ نے لکھا ہے خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جس ذات کو اللہ نے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو میدان جنگ میں مرد کو اللہ نے اتنی بہادری دی ہے کہ وہ توپوں میں توپوں کے سائے میں بموں کے سائے میں میزائلوں کے سائے میں لڑتا ہے میدان جنگ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تلواروں سے لڑا کرتے تھے تیروں سے لڑا کرتے تھے اور اب کس سے لڑتے ہیں توپوں سے لڑتے ہیں آج بھی دنیا کی جتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں مردوں کو زیادہ رکھتی ہیں خواتین کو رکھتی بھی ہے نا تو وہ بہت ہی محدود پہ مانے پر اور وہ خواتین بھی معاشرے سے بالکل ایک الگ تھلگ ہوتی ہے اور ان کو بھی ایسے فرنٹ پہ اس طرح سے اہم کوائنٹس پہ نہیں بھیجا جاتا فرمائیں کہ جس کو اللہ نے میدان جنگ میں توپوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو وہ ڈرے گا تمہاری دھمکیوں سے اس کو اگر ان کی دھمکیاں صحیح بھی لگیں گی نا تو وہ اس وقت اس کو کیا آئے گا کہ یار یہ میری عورت ہو کر میری بیوی ہو کر ایک عورت ذات ہو کر مجھے کیا کر رہی ہے دھمکیاں وہ صحیح دھمکیاں بھی ہوں گی تو وہ ایسے موقع پر اس میں ایک غیرت جاگ جائے گی اور وہ وہ کچھ کر لے گا جس پر بعد میں خود اس کو ندامت ہوگی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب اللہ نے عورت بنایا ہے عورت بچاری خواتین تو چوہے سے ڈر جاتی ہیں چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں تو جب آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے کمزور بنایا ہے تو پھر اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنے شوہر کو مانے کہ بھئی یہ کیا ہے قوت میں طاقت میں بہادری میں مجھ سے برتر ہے تو برتر کے سامنے دبنے میں ہی خیر ہے آنکھیں دکھانے میں خیر نہیں ہے اب اس پر ایک اشکال ہوگا خواتین کو یار یہ مردوں کو اللہ نے اتنا فنٹر بنا دیا ہیں بھئی اور ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے سامنے جناب آجزی سے رہے ہیں یہ کیا مزاق ہے بھئی یہ غلط بھی کریں تو ہم برداشت کریں تو بھائی مرد کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے دفتر میں ایسا نہیں ہے کہ سب دیکھو حکیم الامہ کے پاس جو ہے نا ایک انگریز کی عدالت سے سمن آیا کہ آپ کی گرفتاری ہے آپ عدالت میں پہنچیں حکیم الامہ فوراں چلے گئے آرام سے کسی نے پوچھا انگریز کی عدالت ہے انگریز کی حکومت ہے کافر وہ اتنے بڑے بزرگ آپ آلے میں آپ کو بولا رہے ہیں عدالت میں یہ تو آپ کی توہین ہے اور وہ وارن گرفتاری کہ آپ نہیں جائیں انہوں نے فرمایا بھائی طاقت اور حکومت انہی کے پاس ہے شرافت سے چلا گیا ٹھیک ہے ورنہ اٹھا گے لے جائیں گے وہ عزت صحیح ہوگی پھر نہیں ہری بات میرا خیال فرمائے عزت کی خاطر میں نہیں جاؤں تو اس سے عزت بڑے گی نہیں عزت کا بالکل ہی جناسہ نکل جائے فوج اس کے پاس ہے ابھی گورنمنٹ اس کی ہے دو منٹ میں فوجیوں کو بھیجے گا اور وہ مجھے اٹھا کے لے جائیں گے تو جو جو بھی حکومت میں ہوتا ہے پاور میں ہوتا ہے آج کوئی یہاں آ جائے آپ کے گرفتاری کے لیے رینجرز اللہ نہ کرے آ جائے یہاں کیسے بھاگیں گے نا سارے یہاں پہ کوئی ایسا ہے کھڑا ہوگے پھلے میں درتا برتا نہیں ہوں کیسے میں ہی میں تو میں تو درتا ہی نہیں ہوں رینجرز والے مانیں گے بھئی پاور ان کے پاس حکومت ہر آدمی ایسے موقع پہ ہمارے ایک دوست تھے پولیس نے پکڑ دیا ان کو کاغذات باغذات نہیں تھے سائٹ پہ لے گئے اب ان کے بڑے بھرم تھے کہ میرے ابا آرمی میں یہ ہیں تو میرے چاچا یہ ہیں تو میرے نانا یہ ہیں تو وہ پولیس کا ایک سادہ سا بیچارہ پولیس والا ان کو سائٹ پہ لے گیا اب انہوں نے پولیس سے تمیز سے بات ہی نہیں کی کیونکہ ان کو یہ بھرم تھے کہ میرے چاچا آرمی میں کیپٹن ہے یا میجر ہے یہ ایک فون ملاؤں گا ابھی فون آ جائے گا پولیس والے سے بات نہیں کر رہے گا تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا پولیس والا سمجھ گیا کہ یہ بھرم ملے رہے اور ادھر جناب فون ملایا انہی صاحب نے فون ملائے تو فون بن جا رہے نہ چاچا فون اٹھا رہے نہ مامو فون اٹھا رہے نہ جو ہے نا وہ بھائی فون اٹھا رہے اور کامنا دھمکیاں اتنی دے چکے تھے دھمکیاں پولیس والے کو اتنی دے چکے تھے کیا ان کو خطرہ تھا کہ میں آ گیا چلو یعنی جو ہوگا وہ تو بعد میں ہوگا نا پولیس والے نے سب سے پہلے تو جب دیکھا نا فون نہیں مل رہا ایک زورتار کھیچ کے تماشا لگایا یہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سنائیں گے وہ کیونکہ عام لوگوں میں تو بھرا میند ہے پولیس والا مجھے روگ نہیں سکتا میرے ساتھ آ کے لوگ راز کی باتیں کر لیتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ پولیس والے نے ایک زوردار پہلے تو تماشا کھیچ گیا بولا بلاب نے باپ کو بولا تو میں نے کہا سر پلیز چھوڑ دیں سر آگے ہیں نا اپنی اوقات پہ سر سر کرنے لگا تو ہر جگہ ایسا ہوتا ہے مرد بھی ہر جگہ شیر تھوڑی ہوتا ہے وہ آفس میں اپنے باس کے سامنے بیچارا جھکا رہے گا ٹھیک ہے چاپلوسی میں لگا رہے گا اور سارا نظام اللہ نے ایسی بنایا ہے پھر مرد کو حکم دیا اپنے والدین کے سامنے جھک کے رہو تمہارا باپ اگر تم سے ایسے بد اخلاقی کرتا ہے تو تم اس کی برداشت کرو تو ہر ایک کو برداشت کرنا ہے آپ کے جو خواتین کے جو شوہر ہے وہ اپنے والدین کی برداشت کرے گا وہ اپنے خاندان کے بڑوں کی برداشت کرے گا وہ اپنے دفتر میں اپنے آفیسرز کی برداشت کرے گا تو جہاں اتنے لوگ اتنوں کو برداشت کر رہے ہیں عورت اگر اللہ کی خاطر اپنے شوہر کو برداشت کر لے تو سواب نہیں ملے گا اس کو کہ بھئی جب ساری دنیا کی برداشت کی پولیسی پہ چل رہی ہے تو میں بھی اگر گھر میں اپنے میاں کے سامنے تھوڑی سی نرم لورویہ اشتیار کر لوں اور اس کی خامیوں کو درگزر کر لوں اور جب یہ گھر میں آپ چیختیں چلاتے ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کے نیچے تعویز رکھ لوں اور بنگ کر دوں اپنی زبان کو تو کیا جا رہا ہے اس میں مگر بڑا مشکل ہے آج کل چھپ رہنا بڑا مشکل ہے بھائی چھپ رہنا بہت مشکل تو خیر میں وہ جلیللی وہ پروسس جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں وہ بتا دوں تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا محبت سے سمجھاؤ لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا گے آپ تارزن بن کے کہ آج ہم نے اپنی مردانگی پہ بیان سنائے تو گھر میں تمیز سے داخل نہیں ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھنے چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا اصل تو یہی ہے ہاں اس کے خلاف اگر کبھی مجبوری ہو تو ایک الگ بات اور ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جو ہیں وہ پس تھے آواز پس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخ چلا کے بات نہیں کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا تھا کہ ایک مہینے کی مسافت پر دشمن پر گھبرات داری ہو جاتی تھی اتنا روپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کہا محبت سے سمجھاؤ بستر الگ کر دو پھر بھی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسی شرارتی ہوتی ہے کہ پھر ان کو دھنائی لگانی پڑتی ہے اعتدال کے ساتھ دھنائی لگا سکتے ہو ایسی سخ مجبوری میں یہ دھنائی کی جاتی ہوں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے اس کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سدھر رہا نوے فیصد کیسز تو ایسے ہی نمڑ جائیں بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں نوے فیصد کیسز تو ایسے نمڑ جائیں گے پہلے سٹیپ میں نوے فیصد جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ جب مرد کو پتا ہے کہ میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ عورت کو مکمل صحیح بنانے کی کوشش نہ کرو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی نا تو جب یہ بات شادی شدہ جوڑوں کی سمجھ میں آگئی فیصد جھگڑے انشاءاللہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کہ یار جانے دو یار پورا ٹھیک نہیں کرو چلتا ہے یار چلو کھانا ٹیم پہ نہیں بنا کے دیتی تو بات تو تمیز سے کر لیتی ہے نا وہ فلانے کی تو کھانے تو ٹیم پہ بناتی ہیں مگر وہ اپنی زبان میں جو اس کے مرچے ہیں کھانے میں مرچے کم ہوتی ہیں مگر زبان کی مرچے زیادہ ہیں تو نوے فیصد کیسز ایسے سٹیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اگلا اسٹیپ پہ محبت سے سمجھانا سیکھ لیں آج کل مرد کیا کرتا ہے تنز کرنا شروع کر دیتے ہیں تنز اگر اس کو روٹی پکانا نہیں آتی نا تنز کریں گے تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں ہے کچھ یہ یہ سٹائل ہوتا ہے نصیت کا نہیں آرہی میرے خالے بھائی اس کو نہیں نہیں دلن آئیے بھی روٹی بیچاری کو نہیں پکا وہ انگلیش سٹائل کا گھرانا تھا وہ برگر فیملی تھی نہیں کھای انہوں نے کبھی روٹی اب وہ بیچاری آپ کے غربت میں آپ کے گھر آ گئی ٹھیک ہے نا روٹی نہیں پکانی آ رہی اس کو تو تنز کیا ہوگا تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا نہیں یہ نصیحت نہیں ہے اس کو واز نہیں کہتے اس کو کیا کہتے ہیں ٹاؤنٹنگ ٹھیک ہے نا اس کو تنز کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا وہ روٹی پکانا نہیں سیکھے گی جو چیزیں آتی ہیں نا ستمیز سے بنانا وہ بھی نہیں بنائیں گی وہ آگے سے جواب دے گی مجھے صرف یہ نہیں کہ روٹی نہیں بنانی آتی مجھے کپڑے بھی نہیں دھونے آتے ہاں پھر آپ جواب میں کہیں گے ہاں مجھے پتا ہے تمہیں صرف ایک چیز بنانی آتی اور وہ ہے اللو بنانا یاں سے جھگڑا سٹارٹ تو تمیز سے شرافت سے محبت سے نصیحت یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ سٹیپ پر اگر آ گئے تو پانچ فیصد دس فیصد جھگڑے ہو رہے تھے نا پانچ فیصد انشاءاللہ ساس بھی بہو کو تنز نہ کیا کرے بھائی اس کو محبت سے سمجھا دے بیٹا یوں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تمہیں آتا بہت کچھ ہے لیکن یہ والی چیز تھوڑی سی ہم سے سیکھ لو ایسا تمیز سے اگر ہو جائے تو بہت اچھا سا ہو جائے گا تو پانچ فیصد جھگڑے رہ گئے اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ مار دھاڑ اور گالی گلوچ ماں بہن کی فوش گالیاں اس سے بہتر ہے کہ کچھ دن چپ چاپ روٹ کے الگ روٹ نہ سیکھ لو تھوڑے دن تک کیلئے اس سے بھی سیٹنگ نہیں ہو رہی پانچ فیصد دو تین فیصد اسی سے نمڑ جائیں گے انشاءاللہ اس سے بھی اگر معاملہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی پھر مزاج آپس میں نہیں مل رہے ہیں کچھ ایسی اندر کچھ چیزیں ایسی وہ عورت کے اندر ہیں جو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہی آپ کے اندر کچھ ایسی خامیہ ہیں جو عورت دیکھ رہی ہے جو وہ ڈیفائن نہیں کر پا رہی وہ آپ سے مطمئن نہیں ہے اور آپ اس سے مطمئن نہیں ہو یا تو آپ سائی کی ہو یا وہ سائی کی ہے کچھ چکر ہے اس کے لیے پھر اللہ نے اگلا سٹیپ بیان کی دیکھو کتنی پیاری کتاب قرآن ہر چیز اللہ نے ہمیں کھول کھول کے بتا دی ان معاملات میں ہمیں نہ گوروں کے پاس جانے کی ضرورت نہ یوٹیوب پہ سرچ کرنے کی ضرورت نہ کسی ڈاکٹر کے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی روحانی بابا کے پاس جانے کی ضرورت ہے عامل کے پاس جا کے کہ بھئی تعویز دے تو اللہ نے اگلا سٹیپ کیا بیان کیا لڑکے کی خاندان سے ایک مرد اور لڑکی کے خاندان سے ایک مرد بیٹھ جائے اور دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے بعض دفعہ مردی کی غلطی ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ عورت کی غلطی ہے بعض دفعہ عورت اپنی غلطی کو سمجھ نہیں رہی ہوتی حالانکہ اس کی غلطی ہوتی ہے اور وہ مرد کے خامخواہ میں ڈال رہی ہوتی ہے تو کوئی تیسرا فیصلہ کرے گا اور تیسرا اگر بلکل الگ سے ہوتا تو ممکن ہے مرد اس کی بات نہ مانتا کہتے ہیں بھئی یہ تو عورت کے سائل لے رہا ہے یا عورت بات نہ مانتی تو اللہ نے کیا فرمایا مرد کے خاندان کا ایک سمجھدار آدمی بیٹھ جائے اور عورت کے خاندان عورت کے اببا بیٹھے ہیں شوہر کے اببا بیٹھے ہیں یا اس کے بھائی بیٹھ جائیں اس کے بھائی بیٹھ جائیں دونوں بیٹھ کے بڑی تمیز کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے جس کی غلطی ہے اس کو محبت سے سمجھا جائے بھائی فالٹ کس میں ہے آپ میں اللہ فرماتے ہیں یوریدہ اصلاحن اگر میاں بی بی دونوں گھر بسانا چاہتے ہیں دونوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اس کانسلنگ کے بعد یا اس سالیسی کے بعد جوڑ پیدا کر دوں گا اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے کتنے سٹیپ ہو گئے یہ اپنی ڈائیری میں چار پانچ سٹیپ لکھ لیں جب بھی کوئی میاں بی بی کا جھگڑا آئے کر رہا بولیں یہ سٹیپ پورے کی ہے نہیں کی ہے تو پہلے یہ کر کے آؤ پھر انٹری ہوگی آپ کی یہاں پھر ہم جھگڑا نمٹائیں گے یہ لکھ لیں بعد میں جا کے نا اپنے گھر میں تو اللہ نے یہ سو رہے ہیں سو رہے ہیں نہیں سویا اللہ کا بہت اہم بات ہو رہی ہے پھر بعد میں آپ بولیں گے یار وہ پھر آئیں گے میرے پاس کہ وہ حضرت وہ ذرا بتا دیں ٹھیک ہے نا تو چوتھا مقام کیا ہے ادھر سے بھی ایک حکم اور ادھر سے بھی ایک حکم دونوں بیٹھ جائیں مل جل کے فیصلہ کریں بھائی غلطی کس کی ہے ایسے موقع پہ مرد کو اگر بتایا جائے نا غلطی آپ کی ہے تو وہ غصہ نہ کرے مرد اپنی توہین محسوس کرتا ہے ایسے نہیں بھائی بھائی جب آپ کو بتا دیا تو آپ مان لو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بی بی کی نظر میں نیچہ ہو جاؤں گا اگر میں نے غلطی مان لی تو یہ تکبر ہے یاد رکھو اور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ کا مقام نیچے نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو بھارل اللہ نے کہہ دیا بھائی تمہارا مقام ہوچا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل لوکم خطاؤن ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی نہیں سکتی آپ ہر معاملے میں صحیح ہوگے تو یہ آپ کے اندر بہت بڑا فالٹ ہے اور یہ فالٹ صحیح کیے بغیر آپ معاشرے میں چلی نہیں سکتے کہیں بھی نہیں جل سکتے آپ تو اگر ان جنگوں نے کہہ دیا بھائی گڑبر کس میں ہے آپ میں ہے اور اگر انہیں کہہ دیا عورت کو کہ گڑبر آپ میں ہے عورت کو چاہیے کہ وہ تسلیم کرے کہ یہ میری غلطی ہے کیونکہ انسان کو اپنی غلطیاں خود سمجھ میں نہیں آتی دوسرا صحیح طرح سے بتا سکتا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اگر دونوں چاہیں گے اسلحہ تو ہوگی دونوں ہی نہیں چاہ رہے یا دونوں میں سے ایک نہیں چاہ رہا تو نہیں ہوگی اسلحہ پھر طلاق کی طرف معاملہ جائے گا یہ معاملہ ہوگی ہے اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا پیارا اسٹیپ آپ دیکھیں اللہ کا کلام کیسا خوبصورت کلام اور اسلام کیسا جامع مذہب ہے اللہ نے اگلہ اسٹیپ بتا دیا کہ بھئی اگر یہاں تک بھی معاملہ نہیں بن رہا تو پھر میاں بیوی صرف نکاح کے بندھن کو باقی رکھنے کے لیے کچھ لو دو کی پولیسی کو اختیار کریں کچھ ایک دوسرے کی حقوق سے کیا ہو جائیں دس بردار ہو جائیں مثال کے طور پر سالس نے فیصلہ کیا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی زمان اتنی تیز ہے اور یہ پیدائشی ہے یہ چینج کیونکہ یہ سالس کے سامنے اتنا چیخ چیخ کے بول رہی ہے میاں کے سامنے کتنا بولتی ہوگی بھئی جیسے میں سالس بن کے بیٹھا باؤں دونوں کے دنیان سلو کرانے اب وہ عورت اچھل اچھل کے ڈیڑڈ فٹ مفتی صاحب کے سامنے بول یہ ایسا یہ اللہ کا پٹہ یہ بھلانا تو آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ میرے سامنے جب میاں کا اس لئے یہ حال کیا ہوا ہے تو غیر موجودگی میں کیا حال کیا ہوا ہوگا یا میاں وہاں جا کے سالس کے سامنے بیٹھ کے گالیاں دینا شروع کرتے بیوی کو تو اس سے سالس کو یا جو حکم بنے اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو اس کو تو خاندان کا کوئی ڈی ای نی کا کوئی پرابلم ہے ان کے کوئی اندر سے ہی کچھ فالٹ ہے یہ تو یہاں اتنی بداخلاق ہے تو ظاہر ہے بھئی جب سالس بنیا تو وہاں تو تمیز سے بات کرو نا بیٹھ کر ادھر کیوں آستینے چڑھا کر جو بات ہے تمیز سے بتا دو جیسے میں اب کہہ رہا ہوں ایک مولی صاحب نے تقریر کر رہے تھے میں وہاں بیٹھا ہوتا وہ کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اتنا زور تھے کہ ان کو خاسی آئے مجھے بھی بھئی حضرت علی نے جو بھی فرمایا تھا اتنی زور سے فرمایا تھا اگر حضرت علی اتنی زور سے فرماتے تو لوگ شاید آپ کی بات نہ مان جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا آپ بھی آرام سے ہی فرماتے ہیں کیا کہلے ہوئی تو وہ جب سالس بنا ہوئے ایک یا دو آدمی سالس بنے ہوئے ہیں تو ان سے بات تو تمیز سے کرو نا آرام سے سمجھا دو بھئی یہ چلو کیسے ہی برائی کیوں نہ ہوں ایک شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا میں نے پہلی دفعہ ایسا خاندانی جوڑا دیکھا بھئی میاں میں برائی کیا تھی شراب پیتا تھا ماز اللہ اللہ بچائے اس کی ناجائز دوستیاں لڑکیوں سے عورت پر کیا گزرتی ہوگی لیکن اس کی بیوی نے اتنی تمیز سے بات کی کہا کہ ان کے اندر یہ خرابی ہے ان کے اندر یہ خرابی ہے اب آپ ان سے پوچھ لیں میں نے ان سے پوچھا اس نے کہا آگئے ورنہ اس اتنی بڑی خرابی کو جب ڈیفائن کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا چیخ چیخ کے چلا چلا کے اور وہ بھی کہہ رہا ہے ہاں یہ تو ہے میں نے کہا ہے بندہ یہ بھی خاندانی ہے غلط محول کی وجہ سے شراب کباب میں لگ گیا لیکن پیچھے سے نسل جو ہے وہ کیا خیال ہے ورنہ کہتا ہے بھا یہ ایسے یہ جھوٹ بول رہی ہے جو کردار کا برا ہوتا ہے نا وہ سچ نہیں بولتا کبھی بھی وہ جھوٹ بولتا ہے خیر تو اللہ نے اگلا آپشن کیا رکھا کہ بھئی طلاق سے بچنے کے لیے ایک اور آپشن ہے تمہارے پاس وہ کیا ہے کہ دیکھو لڑائی جھگڑا کس وجہ سے ہو رہا ہے کس بیس پہ ہو رہا ہے مثال کے طور پر عورت کیا ہے بد اخلاق جب بھی بات کرو ایڈ کا جواب پتھر سے دیتی ہے تو ایسی بد اخلاق عورت جس کی اصلاح نہ ہو رہی ہو اس کے ساتھ جتنا زیادہ رہو گے محبت بڑھنے کے بجائے لڑائی جھگڑے بڑھیں گے اور نفرت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی تو پھر ایک آپشن یہ ہے کہ شوہر کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ بیوی سے کہے کہ ٹائم کی پابندی معاف کر دو میں تمہارے ساتھ ٹائم نہیں گزاروں گا چونکہ تم میرے بچوں کی ماں ہو بچوں کی پرورش کرو اس کا خرچہ تمہیں ملتا رہے گا میں صرف مہینے میں دو یا تین دفعہ گھر آوں گا نہیں یاری بات سمجھیں بات آ رہی ہے کیونکہ بھئی ہر طرح سے میل کر کے دیکھ لیا بھئی یہ یہ بیٹھتا ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ مزاج اتنے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ طلاق سے بہتر ہے کہ کچھ حقوق ایک دوسرے کے معاف کر دیے جائے کہ مرد میں اگر کوئی ایسی خرابی ہے تو عورت کہا بھئی میں طلاق نہیں چاہتی لیکن آپ آیا نہ کرو یہ جب بھی آتے ہیں تو ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا اور کوٹنا شروع کر دیتا ہے یہ آدمی تو بھئی میں نہیں چاہتی طلاق کا دھبا لے گئے میرے اوپر تو یہ خرچہ بھیج دیا کریں لیکن گھر میں انٹری کی اجازت انٹری ہوگی بھی تو اس کمرے میں بیٹھیں گے یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں میں ورنہ اس کی بہت ساری صورتیں نکل سکتی ہیں کہ بھئی کچھ حقوق اس کے ذمہ سے ساقت کر دیے جائیں اور کچھ حقوق اس کے ذمہ سے ساقت کر دیے جائیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالصُلْحُ خَيْرُ طلاق سے بہتر ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کر لو صلو کا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی ایک صاحب کا سعودی عرب سے فون آیا اس کے ماباپ نے کان سے پکڑ کے زبردستی اس کی کہیں شادی کراتی اب جس لڑکی سے شادی کرائی ہے وہ بخول اس کے انتہائی بصورت اس کا دل ہی نہیں چاہتا اس کے پاس جانے کا اور یہ بندہ سائیکی ہونا شروع نفسیاتی ہونا شروع عجیب پاگل ہو پاگل والی حرکتیں تو وہ عجیب سی اس کی صورتحال ہوتی جا رہی ہے بلکل دیمانہ ہو گیا میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو مجھے منداز ہو گیا اس کی سیٹنگ آؤٹ ہے اب طلاق بھی کیا ہے کہ وہ لڑکی کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایک نکاح کر لو لڑکی نے اجازت دی تھی کہ آپ شادی کر لیں تو وہ کہہ رہا یار میں شادی کر کے بھی کیا ہوگا معاملہ ان کا ایسا تھا پھر لڑکی نفسیاتی بھی تھی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی وہ جو ہے نا وہ گھر کی چیزیں توڑنا اس پر جن آتا تھا تو پھر ایک کمپرومائز کا راستہ یہ بتایا کہ بھئی طلاق سے بہتر ہے کیونکہ اب اس کو آپ چھوڑو گے تو یہ کون شادی کرے گا اس لڑکی سے تو اس کو میں نے کہا کہ ایک گھر لے کے دے دو الگ خرچہ لے کے دے دو نکاح آپ کہیں اور کر لو اور اس کو بولو کہ بھئی تمہیں ہر مہینے اتنا اماؤنٹ ملتا رہے گا کبھی کبار خبرگیری کے لیے میں آتا رہوں گا اس سے عورت کو بیچاری کو اور طلاق کی نوبت بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہاں طلاق کی صورت میں عورت کا کیا عورت تھا بیڑا غرق عورت ایسے ہی بعض لڑکیاں معذور ہوتی ہیں کوئی ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایسے موقع پر بھی سلو کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ بیچاری معذور ہے نابینا ہے یا کیا ہے تو پھر اس میں کچھ ایسی درمیانی راستہ اختیار کیا ہے سلو پی کوئی کنڈیشن عورت کہہ رہی ہے میں چھیکھوں گی بھی اسی طرح اور تم میری بارییں بھی اسی طرح دو گے ٹائم پہ بھی آو گے اور مار بھی کھاؤ گے مجھ سے پٹھو گے بھی کیا کرے ہیں کیسے موضوع چینج ہو گیا ہے لیکن جو ہو گیا ہے یہ بڑا اچھا موضوع ہو گیا ہے سن لیں بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے عورت بدخلا کے مرد پٹتا ہے گھر جا کے پٹتا ہے تو بچارہ کہیں گے نہیں رہتا ایسی صورت میں کیا ہے کہ بھئی گھر جاؤں گا ہی نہیں بھئی اگر یہ یہ ماف کرتی ہے باری کہ میں گھر نہیں جاؤں تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں رکھتا تو ایسی صورت میں عورت تیار ہی نہیں ہو رہی کہ نہیں بھئی گھر بھی آؤ اور مجھ سے لازمی پٹو بھی ٹھیک ہے نا یا مرد ایسا ہے کہ وہ گھر آئے گا اور کوٹے کا بھی لازمی گھر میں آتا ہی گلاس بھی توڑے گا عورت کی بات نہیں مان رہا اور یہ سارے پروسس کر کے دیکھ لیے پھر بھی بات سمرتی بھی نظر نہیں آ رہی اللہ نے قرآن میں کیا کہا علیتگی اختیار کرو اب ان کو زبردستی الفی کی طرح چپکا کے رکھنا یہ اقلمندی کی بات بولو نا یار نہیں ہے اب ہندو کہے گا کہ نہیں نہیں جوڑے چونکہ آسمانوں پر بنتے ہیں ہمیشہ یہ ہماری پرمپرا ہے کہ ہم قبر میں بھی ساتھ ہی جائیں گے حشر میں بھی ساتھ ہی اٹھیں گے اگلے جنم میں بھی ساتھ ہی رہیں گے یہ ہندووں کی باتیں ہیں کرشینٹی کی باتیں ہیں یہودی کی باتیں ہیں اسلام کی باتیں ہیں نہیں ہیں اسلام حقائق کو دیکھتا ہے گراؤن ریالیٹیز کو دیکھتا ہے اللہ نے فرمایا کتنا پیارا کلام ہے وَئِن يَتَفَرَّقَ نہیں بن رہی نا اللہ فرماتے ہیں الگ کر دو ان کو طلاق دے دو لیکن وہ طلاق کا بھی ایک پروسز ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے اکھٹی دین طلاق دے نا حرام طلاق دے دو اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا لوگ کہیں گے اے کون تمہارے تم خاندانی لوگ نہیں ہیں تمہارے ہیں طلاق دے دی بہو کو تمہارے بیٹے نے عورت کو لئے کہیں گے تم پہ طلاق کا دھبا لگیا کیسی عورت ہے اپنا گھر تو بسا نہیں سکی دوسروں کو مشورے دیتی ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں طلاق کے بعد تو بندہ ہی صحیح نہیں ہے ایک بیوی کو رکھ نہیں سکا یہ باتیں چار چار شادیوں کی کرتا ہے یہ سب تانے ملتے ہیں عمران خان کو تانہ دیا نا یہ تو ایک عورت کو نہیں رکھ سکا یہ ملک کا حکمران کیا بنے گا یہ جہالت والی باتیں ہیں یہ کہاں سے کس بات کو کدھر لے جا کے جوڑ رہے ہیں بھائی نہیں وہ اپنی بیوی سے نہیں بنی اس کی دوست نہیں وہ لڑتا رہتا تو نہ وہ پی ٹی آئی کا صدر بن سکتا تھا ملک کا وزیر آزم بننے کی تو باتیں وہ گھر میں ہی عجیب سا گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں لوگ مرد بھی پاگل ہو جاتے ہیں عورت تو جلدی پاگل ہوتی ہے اس لئے مجھے عمران خان کا یہ اقدام بڑا اچھا لگا اس نے لوگوں کی بدنامی کی پرواہ اقدام مجھے یہ نہیں کہ طلاق دینا اچھا کام ہے اس نے دیکھا کہ جو میرے لئے سوٹیبل ہے میں وہ کروں گا لوگ کیا کہتے ہیں اس کو نہیں دیکھوں گا کیونکہ یہی لوگ بعد میں آپ کو آپ کچھ بھی کریں گے نا پھر بھی بعد میں آپ کو تانہ دیں گے میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جس سے پتا چلے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں ایسے کیسز آتے ہیں کہ لڑکی کے والد میرے پاس آئے یا لڑکی کا بھائی میرے پاس آئے پچھلے سال کا واقعہ آئے وہ کہنے لگے کہ ہماری بہن کی رخصتی ہوئی داماد بڑا ظالم تھا اور یوں کرتا تھا اور ایسے ٹوٹشر کرتا تھا بہن روتی بھی آتی تھی ہم کہتے تھے بیٹا ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہے ہم لڑکیوں کو طلاق کے بعد نہیں بٹھاتے پھپی کیا کہے گی تمہاری چاچی کیا کہے گی اور وہ تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہاں شادی نہ کرو اب ہم تو کر لی ہے تو دیکھا یہی ہوتا ہے نا معاشرے میں وہ تو پہلی کہہ رہے تھے یہاں نہ کرو اب وہ تو ان کو تو موقع مل جائے گا ایک بہانہ مل جائے گا کہہ رہے ہم نے بلاخے پھر بہن کو بھیج دیا پھر وہ لڑکے آئے پھر بھیج دیا اور اتنا سخت ظلم کر رہا تھا وہ داماد کہ میں یہ باتیں سن رہا تھا تو میرا میٹر گھومنا شروع ہو گیا کہ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ کیسے صفاق والدین ہیں اور کیسے صفاق بھائی ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سسرال میں بہن پر اتنا سخت ظلم ہو رہا ہے اور پھر بھی اسے کیا مشورہ دے رہے ہیں وہی جا کے بس مقصد کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو بدنامی سے بچانا کہ لوگ کیا کہیں گے تمہاری بیٹی طلاق کے بعد گھر آگے بیٹھ گئی لوگ کیا کہیں گے تم تو خاندانی لوگ نہیں ہو لانت بھیجو بھائی لوگوں کے اوپر اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اللہ اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ فقہ لکھتے ہیں طلاق دینا پھر واجب ہے بعض موقع پر عورت کے لیے خلا لینا واجب ہے الگ کرو خودکشی کرنے سے پہلے تیزہ پینے سے پہلے اور نفسیاتی دورے پڑھنے سے پہلے کیا ہے ان کے درمیان الہدگی پیدا کرو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس بھیج دیتے تھے پھر واپس بھیج دیتے تھے بدنامی کے ڈر سے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لڑکی کیا ہو گئی کیونکہ سسرال نے کہا ہے تو ایسے ہی ہے بد اخلاق ہے چھوڑ دی اور اب وہ کہیں بھی نکاح کے قابل نہیں ہے اب ان کو لڑکی کے ماں واپ کو اس کی شادی کی فکر نہیں ہے اس کے علاج کی فکر ہے اس پہ دورے پڑھتے ہیں اس پہ کمزور ہو گئی ہڑیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے میرا دل چارا تھا کہ میں ان کے لگاؤں چترول ان کے لگاؤں چترول تو اللہ کے بندوں ایسا نہیں ہوتا اسی طرح بعض حفہ آدمی بھی ہو جاتا ہے پاگل وہ اپنے بھرم رکھنے کے لیے کہ بھئی خاندان میں لوگ کیا کہیں گے کہ بی بی کو طلاق دیئے یہ تو گندہ آدمی ہے تو وہ بد اخلاق بی بی کو برداشت کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں حجیب سا ہو جاتا ہے رات کو چیخ مار کے اڑ جاتا ہے ایک دن حجیب سا ہو جاتا ہے وہ ایک خاتون گئی اپنے میاں کو لے کے کہنے لگیں یہ نفسیاتی پاگل ہو گئے ہیں کیا کروں ڈاکٹر نے دوہ دی کہ نیند کی گولی ہے اس نے کہا یہ کس ٹائم کھلایا کروں ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے جتنا زیادہ آپ سوئیں گی آپ کے شوہر اتنے جلدی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے جاگنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے ڈاکٹر نے ٹریس کر لیا تھا کہ گڑڑڑ کے آئے نا تو اس نے کہا میرے سامنے کتنا چبا چبا کے بول رہی ہے ڈاکٹر نے یہ اندازہ لگا لیا تو اس کا بھی ٹریسی نے بیڑا رکھی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کتنے عجیب الفاظ ہیں کہ پھر لوگوں کی بدنامی کا خوف مت کرو نہ مرد خوف کرے نہ عورت لیکن جلبازی نہیں احسانوں کے طلاقے کے ریشو بڑھ جائے پہلی طلاقے آج کل جو طلاقے ہو رہی ہیں اس پروسس سے گزرے بغیر ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں اور وہ اللہ کو بہت زیادہ اللہ کے نظر میں جو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اس کا یہ مطلب ایسے موقع پہ طلاق ہے لیکن اگر یہ پروسس سے گزر گئے پھر بھی نہیں بن رہی پھر اللہ نے کیا فرمایا وہیں یہ تفرقا اللہ کی اختیار کر لو امساکم بی معروف محبت سے رہو نہیں رہ سکتے تصریح بی احسان محبت سے جدہ ہو جاؤ پھر یہ نہیں کہ مار دھاڑ کے اس کو گھر سے نکالا دفع ہو جائے آسے اور زمان بھی جہیز بھی لے لیا سارا اس کا اور پھر اس پہ وہ الٹے سیدھے الزامہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ مرد یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بے قصور ہوں لوگ کہیں گے نہ تُو نے طلاق دی کیوں اسلام میں حکم یہ ہے کہ مرد اگر بی بی کو طلاق دے دے تو محلے والوں کو اس سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دی ہے بھئی وہ اندر کی باتیں وہ جانتے ہیں کوئی ہوگی وجہ بھئی دے دی اسی طرح عورت طلاق لے کے آگئی خلا لے لیا اس نے عورت سے نہ پوچھو بھئی ٹھیک ہے بھئی نہیں بنی تو اللہ لیکن کیا ہوتا ہے عورت کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں کہ تُو غلط ہے تُو نے شوہر سے تیرا میاں اتنا اچھا تھا تو تُو نے کیوں لی طلاق نتیجتاں وہ جھوٹے الزامات لگاتی ہے کس پر شوہر پر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے وہ کہتی یہ تو بندہ ہی دو نا فہوش الزام بھی لگائے گی اس کے اوپر یہ تو بندہ ہی فہوش تھا اب فہوش الزام جب بیوی لگائے نا تو لوگ فوراں یقین کر لیتے ہیں یار عورت سے زیادہ شوہر کو کون جانتا ہے تو فہوش الزام بھی لگائے گی بندہ ہی صحیح نہیں ہو آگے اس کو کبھی رشتہ ہی نہیں ملے گا جہاں جائے گا پہلی والی کو کیوں دی طلاق اب وہ پھر ثابت کرے گا یہ تو عورت ہی ٹھیک نہیں تھی اس کے کردار پر بیوی کیچڑ اچھالے گا حالانکہ اگر بیوی کا کردار خراب بھی ہو تو شریعت نے کیا کہا ہے کردار اچھالنے کی اجازت دیئے حضرت حلال ابن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے انہوں نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا اور بتایا کہ بیوی نے بدکاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ مجھے کیوں بتا رہے ہو شوہر بیوی کے راز کو فاش نہیں کر سکتا عورت شوہر کے راز کو فاش نہیں کر سکتی جب بیوی ہیں میاں بیوی ہیں الہدگی کی بات تو اجنبی ہو گئے اب کیوں راز فاش کر رہے ہیں بھئی اب کیوں پردہ اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے رازوں سے لیکن مرد بھی حد تل امکان بیوی کو مکمل زلیل کر کے چھوڑے گا یہ تو عورت ہی صحیح جہاں جہاں تعلقات نہ وہاں بتا دے گا تاکہ اس کی دوبارہ شادی نہ ہو اور جہاں عورت کو موقع ملے گا وہ اپنے شوہر کو بدنام کرے گی اور جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے گی حالانکہ سچا الزام لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے قرآن نے کہا کیا کہنا ہے بھئی ہم نے ایسے موقع پر بھئی محبت سے نہیں بنی مزاج نہیں ملتے تھے آپس میں اس لیے کیا کر لیے ہوتا ہے بعض دفعہ دونوں صحیح ہوتے ہیں مزاج نہیں ملتے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی پھوپی ذات بہن تھی ان کا نکاح حضرت زید بن حارسہ سے ہوا زید بن حارسہ نبی کے چہیتے محبوب نبی نے ان کو جنگ میں کمانڈر بنایا بخائدہ کتنی اچھی صفات اور یہ نبی کی پھوپی ذات بہن حضرت زینب بعد میں یہ نبی کی زوجہ بھی بنی ان میں کوئی خرابی ہوتی تو نبی کی زوجہ بنتی لیکن حضرت زینب کا نکاح حضرت زید بن حارسہ سے ہوا اور یہ نکاح کامیاب بولو نا یار نہیں ہو گئی دونوں میں کوئی خرابی نہیں تھی پھر بھی کیا ہو گئی طلاق کیونکہ مزاج نہیں ملتے تھے کیوں نہیں ملتے تھے وہ قریشی تھی اور زید بن حارسہ عجمی تھے تو وہ جو آپس میں کلچر کا جو فرق آتا ہے اور ان کے ذہن میں ایک احساس برتری حضرت زینب کے کہ میں قریش کی ہوں میں نبی کے خاندان کی ہوں اور یہ تو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہوئے تو وہ کیا ہے طبیعتیں آپس میں میچ نہیں کر رہے نبی نے حضرت زید بن حارسہ کو کہا بھی کہ طلاق نہیں دینا پھر بھی زید بن حارسہ نے طلاق دے دی ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ نبی صاحب زید بن حارسہ میں نے تو بولا بھی تھا نہیں تو پھر بھی دی دی طلاق روٹ گئے ہو پھر بھی ان کو جنگ کا کمانڈر بنا کے بھیجا اور ان کو اتنا اکرام دیا کہ بھئی نئی بن رہی اور قرآن میں تمبی بھی کی حضرت زید بن حارسہ کو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے پھر اس کے باوجود اتنا بڑا ظرف تو پتہ یہ اور صحابہ کرام میں بھی ہوئے صحابہ بھی صحیح ہوتے تھے صحابیات بھی صحیح ہوتی تھی بھئی نئی مل رہا مزاج ہی نہیں مل رہا آپس میں میچ نہیں ہو رہا تو مزاج نہیں ملتا تو ٹھیک ہے نئی بن ہو باری تو علیت کی اختیار کر لیں ایک بزرگ کے کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بڑے پریشان تھے یہ میں آپ کو بتا رہوں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ضرورت ہیں ان کی یہ جا کے آگے تبلیغ کیا کریں لوگوں میں خاندان میں معاشرے ہیں بتائے کریں یہ چیزیں تو وہ ایک بزرگ تھے ان کی بیوی بہت بد اخلاق تھی بڑی خرابیاں تھی اس میں لیکن وہ اپنی بیوی کی برائی کبھی لوگوں کے سامنے نہیں کرتے لوگ کہتے ہیں کیسی ہے بھئی بہت اچھی ہے کہتے ہیں ہنگامے کوئی آواز ہیں تو گھر سے بہت آداری ہوتی ہیں بہت اچھی کیسے بھئی کہتے ہیں اچھی اتنی معاملہ خراب ہوا کہ ان بزرگ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی کہ بھئی برداشت سے بار ہو لوگ آگئے لوگ تو نہیں چھوڑتے نا کہ حضرت اچھی تھی تو طلاق کیوں دے دی کوئی خرابی تو ہوگی اس میں ظاہر ہے کوئی خرابی ہوگی تو دینا طلاق تو انہیں جواب میں کہا بھئی دیکھو پہلے وہ میری بیوی تھی اگر میں اس کی برائی کرتا تو یہ کس کی عزت اچھال رہا ہوں حقیقت میں اپنی اور اب جب میں نے طلاق دے دی تو وہ میرے لئے اجنبی عورت ہے تو مجھے کیا کوئی کون کیسا تھا دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے تو ہمیں کسی سے کیا غرص کہ کون اچھا اور کون برا یہ واقعہ یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا میرا خیال تو یہ ہے اسلام کے وہ احکام خوبصورت احکام جو اللہ نے ہمیں قرآن میں اور اپنے نبی کی زبان سے وہ احکام ہم تک پہنچائے ہیں اور پھر ہم علماء کے ذریعے اور تفاصیل کے ذریعے وہ احکام ہم تک پہنچتے ہیں تو ان احکام کو ہمیں فالو کرنا چاہیے بات کہاں سے چلی تھی جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں موضوع مکمل چینج ہوگیا میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے مرد کو بڑا بنائے تو خواتین کو اشکار یہ کس پر آئی تھی بات یہ ہے آدم علیہ السلام پہ بات شروع ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ نے عورت کو کیوں بھائی اس کے بارے میں میں علمی نقاط بیان کر رہا تھا اس میں حکمت یہ ہے اس میں ایک حکمت آخری حکمت وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے بنایا نا اس کو تو انسان اپنے آپ سے معنوس ہوتا ہے دیکھو مثال تو بڑی بےہودہ ہے مگر سمجھ میں فوراں آئے گی جب بھی کوئی شخص بیت الخلا میں بیٹھتا ہے اپنی بدبو سے گھناتی ہے اس کو بولو بھائی حالکہ کیسے ہی گندی بدبو ہو مگر گھن نہیں آئی اور اس سے زیادہ صاف سترہ آدمی تھوڑی در پہلے واش روم سے نکلا ہو کہ ایسا ناک پکڑ کے جائے گا اندر اور گالیاں بھی دیتا جائے یہ انسان نہ اپنی ذات سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو اپنی بدبو بھی بدبو نہیں لگتی مثال غلط ہے لیکن یہ اس سے بہتر مثال کوئی ہو نہیں سکتی انسان کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ نے آدم کے جسم کے ٹکڑے سے ہی ہوا کو بنا دیا تاکہ آدم کے دل میں ہوا کی محبت پیدا ہو جائے خامیوں کے باوجود بات آ رہی ہے سمجھ میں کیونکہ اپنی خامیاں بھی انسان کو نظر نہیں آتی تو مرد کے لئے عورت جو ہے نا اسی کے جسم کا ٹکڑے حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّا شَقَاعِقُ الرِّجَالِ اور اپنی چیز خراب بھی ہو تو بہرحال اچھی لگتی ہے انسان کو تاکہ جنس ہو اس میلان ہو اس کی طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی اور یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو پہلے لائے گیا عورت کو بعد میں یہ بتانے کے لئے کہ مرد عورت کے بغیر رہ سکتا ہے کچھ تصور ہے اس کا مگر عورت کو پہلے زمین پہ آنے کے لئے پہلے مرد کا سایہ چاہیے عورت کو دنیا میں لانے کے لئے پہلے مرد کا انتظام کیا گیا جو اس کی نگرانی کرے گا نہیں آرینہ کیا ایسے اس کا اس لئے عورت کو نگرانی کی ضرورت ہے ورنہ حضرت ہوا پہلے آتی بلکل آزاد کوئی میرے اوپر مجھے آرڈر دینے والا نہیں ہے میں بلکل آزاد ہوں تو اسلام عورت کے لئے اس آزادی کا قائل نہیں ہے عورت جب بیٹی ہے کہیں جائے گی تو اببہ کو بتا کے جائے گی اببہ میں وہاں سے وہاں جا رہی ہوں وہاں سے وہاں رہی ہوں یہ فلانے صاحب کا نمبر ہے دیکھ لیں آپ کے میرے چچا کا نمبر دیکھ لیں اببہ وہ کہنے کے نمبر کس کا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس سے پوچھنے والے یہ اسلام کا مزاج اور یہ فطرت کا مزاج نہیں ہے اببہ نہیں ہے تو بھائی نگرانی کریں گے کئی مردوں کے سائے ہوتے ہیں عورت کے گرد پھر جیسے ہی نکاح ہوا تو آپ کون ہیں شوہر ہے خواتین اس میں اپنی توہین محسوس کرتی یہ کیا بات میاں کی تو کوئی نگرانی نہیں ہو رہی وہ تجامر دی جا کے بیٹھ رہا ہے میں کہیں تھوڑی دل لیٹ ہو جاؤں تو فوراں مسکول آ جاتی ہے بیگم کہاں ہو یہ بھی خواتین کہتی ہے مرد کو ریموٹ کنٹرول کی طرح بھائی نہیں ہو سکتا وہ وہ مرد کو عورت کنٹرول نہیں کر سکتی اور نہ کرنے کی اجازت ہے عورت مرد سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سارا دن کہاں گھومتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن رات کم از کم میرے ساتھ ہونے چاہیے یہ عورت کا حق ہے کہ شوہر رات کس کے ساتھ گزارے اور رات کا مطلب رات یہ نہیں کہ پہنے چار بجے رات کو آ رہے اب خواتین کیا کرتی ہیں کہیں بھی بیٹھا بھائیں آپ فون کر کے کہاں ہیں آپ وہ بیچارہ گھورانا شروع کر دیتا ہے یار میں تو پکڑا گیا تو بھائی نگرانی ہو ہی نہیں سکتی اس کی وہ نگرانی ناممکن ہے اس کو اللہ نے گھر کے باہر کیلئے پیدا کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم وزیر آزم کی نگرانی شروع کر دیں میں جناب آرمی کے وہ جنرل باجوہ سے فروع آپ کہاں گھوم رہے ہو بھائی کیونکہ آپ ہمارے حکمران ہو آپ کہاں گھوم رہے ہو گئے کہ تو کہاں ہوتا ہے بھائی مجھ سے پوچھنے والا میں کہاں گھوم رہا ہوں لیکن ہم اگر کہیں ادھر ادھر جائیں گے ہم ملک سے باہر جائیں گے پہلے ہمارا پاسپورٹ دیکھا جائے گا کہ بھائی پرمیشن لیے گورنمنٹ سے کیا خیال ہے گورنمنٹ پوچھیں گی ہم سے ہم گورنمنٹ سے نہیں پوچھیں گی یہ اصول ہے دنیا کا باس پوچھے گا ماں تحتوں سے ماں تحت باس سے نہیں پوچھے گا باس سے پھر باس کا باس پوچھے گا تو مرد اگر گھر کے باہر وہ الٹی سی دی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے تو اس سے اس کا باس جو خدا ہے یا اس شوہر کے جو اببہ ہیں وہ پوچھیں گے بیوی اس سے یہ پوچھے گی کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں تو اتنا زیادہ کنٹرول نہ کریں بچارے کو وہ کنٹرول میں آئے گا نہیں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور طلاقیں ہوں گے ہاں شوہر عورت کو کنٹرول کرے گا یقیناً کرے گا لیں کیونکہ وہ سارے حقوق اللہ نے اس کے ذمہ ڈالے اس لیے کہ پھر یہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نکلے گی نہیں اور تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں گھسنے دے گی نہیں جوب بھی کرے گی تو تم سے پوچھ کے کرے گی سمجھ رہے ہو دیکھو یا تو گورے بن جاؤ ان کے ہاں سب آزاد ہے نہیں بنتے نا تو پھر اسلام کو فالو کرو اسلام میں یہی ہے خاندانی لوگ اسی تمیز سے اسی طرح سے چلتے ہیں بالکل آزادی نہیں ہوتی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتیں اس میں اپنی توہین محسوس نہ کریں کہ یار ہم پر اتنے پہرے لگا دیئے مرد کا پہرہ بھائی کا پہرہ پھر اببا اببا کو بھی بتائیں بھائی بھی دیکھ رہا ہے کالج میں جا رہی ہے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کس کے ساتھ آ رہی ہے خود چھوڑنے جا رہا ہے بھائی خود لینے جا رہا ہے اور جناب پھر یہ شوہر پھر وہ نکرانی تو دیکھو پھول کے گرد کانٹے ہوتے کیا خیال ہے بھائی تو یہ پھول کی توہین کیلئے ہوتے ہیں یہ پھول کی حفاظت کیلئے ہوتے ہیں پھول ہے ہر آدمی آ کے اس کو توڑے گا تو اللہ نے پہلے کیا کہ پہلے ان کانٹوں کو گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کے کانٹے بھی ویسے ہی خطرناک ہوتے ہیں تو عورت کی مثال اللہ نے پھول کی بنائی ہے مرد گھر میں اس سے باہر نکلے گا کوئی اس کا پیچھا نہیں کرے گا کبھی دیکھا آپ کے پیچھے کوئی آ رہا ہو یا تو کوئی چون ڈاکو آ رہا ہو تو ایک الگ بات ہے وہ بھی آپ کے پیچھے نہیں آ رہا ہوتا آپ کے پٹوے کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے جیم میں پیسے نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں آئے گا لیکن عورت کے پرس میں ایک روپیہ بھی نہ ہو پھر بھی وہ جہاں نکل رہی ہوتی ہے چار چھے آدمی اس کے پیچھے پیچھے خود بہ خود ہو جاتے ہیں ایک خاتون نے مجھے خود بتایا انہوں نے کہا میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں چار پانچ آدمی مجھے لفت دینے کے لیے کہ محترم ہم آپ کو پہنچا دیں محترم ہم آپ کو پہنچا دیں تو میں نے کہا کہ بھئی آپ برگہ پہن کے نکلیں تو یہ عورت کے اور خواتین کے حالات ہیں جو بھی آئے کوئی کسی خاتون کے کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو دس آدمی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے میں پہنچا دوں تو پھول ہے اس کے گرد بھائیوں کے کانٹے اور باپ کا کانٹا ہوگا کہیں بھی کوئی پیچھا کرنے والا ہے تو پیچھے سے بھائی دیکھ رہا ہے یہ میری بہن کے پیچھے پیچھے بندہ کون جا رہا ہے یہ کانٹائے جا گیا اسے چوبے گا وہ فوراں بیان چینج کر دے گا وہ فوراں کیا کرے گا اگر اس کو پتا ہوگا سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے تو اس لئے اللہ کا ایک نظام ہے کیا بات چلی تھی اب تو قسطوں میں ٹوٹ ٹوٹ کے بات ہو رہی ہے تو وہ بات یہاں شروع کہاں سے ہوئی تھی ہاں عرش کے سائے کے نیچے تو ہوں گے وہ حدیث میں آتی ہاں بیاد آئے اللہ کا شکر ہے بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کی بلاغت میں بیان کر رہا تھا کہ مرد میں چونکہ یہ شہوت زیادہ ہے تو عورت اگر دعوت دے اور مرد بچ نکلے یہ بہت بڑی نیکی ہے مرد اگر عورت کو دعوت دے تو ویسے یہ اکثر عورت دعوت قبول نہیں کرتی کیونکہ عورت کی طبیعت میں ایک تو شہوت کم ہے دوسرا حیاء بھی بہت زیادہ ہے عورت بے آئی کی طرف جلدی نہیں جاتی عورت کا ایک وصف مرہوب ہے حیاء شرم و حیاء یہ اس کی ایک اچھی صفت ہے جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے تو اب میں یہ اعز کر رہا تھا کہ قرآن کی آپ بلاغت دیکھیں کہ قرآن جہاں بھی حکم دیتا ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تو مرد کا ذکر پہلے کرتا ہے عورت کا ذکر ہمیشہ بعد میں جو کہ عین بلاغت ہے ٹھیک ہے نا لیکن قرآن میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا بعد میں ہم جب ان مقامات پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسا ہی نہیں ہو گیا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اتنی باریکیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا کے وہ لکھیں قرآن میں آتا ہے اززانیت و الزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو سو سو گوڑے مارو یہ میرا آج سفر ہے اگلے اتوار بیان نہیں ہوگا تو میں اس لئے آپ کے اضافی پانچ منٹ گریبی لگا رہا ہوں اگلا والا بھی آج ہی ہوگی تو میرا سفر ہے بیرون ملک تو وہاں ملیشیا میں ہے تو میں اس لئے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ملیشیا میں کوئی لوگ اگر مجھ سے ملنا چاہے وہاں بیان تو چلا جاتا ہے تو وہ میں پھر انشاءاللہ وہاں پہنچ کے نمبر فیس بک پر ڈال دیں گے تو کوئی بھی وہاں جو بہت سے لوگ پھر کہیں سفر کر کے آؤ تو وہ کہتے ہیں اڑھے آپ آئے تھے میں پتہ ہی نہیں چلا آپ یہاں سے چلے گے تو وہ پھر بعض اہم لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ملقات بہت ضروری ہوتی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اززانیت وززانی قرآن نے کہا زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو سوکوڑے لگاؤ یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کیونکہ اس کا زنا کرنا زیادہ بڑا جرم ہے کہ اس میں خواہش بھی کم تھی حیاء بھی زیادہ تھی اس کے باوجود وہ کیسے تیار ہو گئی اس لئے پہلے اس کو چترال لگیں گے عورت کو مرد کو اس کے بعد لگیں گے جبکہ چوری کا جہاں ذکر آیا تو واللہ نے اپنے اصول پر چوری کرنے والے مرد کے بھی ہاتھ کٹو اور چوری کرنے والی عورت کے بھی ہاتھ کٹو سمجھ رہو کیونکہ چوری مرد کے لئے جتنی بری ہے عورت کے لئے بھی اتنی ہی بری ہے دوسرا مقام جہاں قرآن مجید میں عورت کا پہلے ذکر مرد کا بعد میں وہ کیا آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس اللہ ہنہ کہ تمہاری بیویاں عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو یہاں بھی اللہ نے عورت کو بولتے کیوں نہیں پہلے ذکر کیا کیوں اس لئے کہ لباس بننے میں عورت کا کردار زیادہ ہے مرد کا کردار عورت کے لئے لباس بننے میں کم ہے اب اس کو ٹیکنیکل طریقے سے سمجھو لباس کسے کہتے ہیں جو آپ کے سطر کو چھپا دے ہمارے جسم میں شرمگاہ ایک ایسی عضو ہے جو ضروری ہے مگر لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے تو بیزتی ہو جائے گی ایسے ہی اللہ نے مرد میں بھی شہوت رکھی اور عورت میں بھی شہوت رکھی یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے مگر اس کا اظہار انسان کسی کے سامنے نہیں کرتا اور اس خواہش کو پورا کسی کے سامنے نہیں کر سکتا اگر کر لے تو عزت اس کی خراب ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کیا کرتے ہیں اندرون خانہ ہی ایک دوسرے کی اس خواہش کو پورا کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی اس گویا اس برائی پہ کیا کر دیتے ہیں پردہ ڈال دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں بات آئی سمجھ میں اب اگر میاں بیوی یہ کام نہ کریں یا نکاح نہ کریں تو مرد کے بھی ظلیل ہونے کا خطرہ ہوگا اور عورت کے بھی رسوہ ہونے کا یعنی پھر وہ ظاہرہ نجائس طریقے کی طرف چلے جائیں گے نا تو جب نکاح ہوتا ہے تو عورت مرد کو پاک دامن بنا دیتی ہے اور مرد عورت کو تو مرد عورت کو پاک دامن اتنا نہیں بناتا جتنا عورت مرد کی پاک دامنی کا ذریعہ بنتی ہے کیوں اس لیے کہ عورت اگر مرد کو نہ ملے تو مرد کے برائی کی طرف جانے کے امکان زیادہ ہیں اور عورت کو اگر شوہر نہ ملے تو اس کے برائی کی طرف جانے کے امکان اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے مرد کے امکان ہیں کیونکہ اس میں یہ خواہش کم ہے بات آئی سمجھ میں تو لباس والا کام لباس کی ضرورت کس کو زیادہ ہے مرد کو عورت کو ضرورت ہے مگر مرد سے کم تو عورت لباس والا مانا اس میں زیادہ ہے مرد کے لیے اور مرد میں عورت کے لیے لباس والا مانا کم ہے اس لیے یہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا اور مرد کا کیونکہ بات لباس کی ہو رہی ہے تو لباس بننے میں عورت کا زیادہ بڑا کردار ہوتا ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے اور ایک اور مقام پہ قرآن نے عورت کا پہلے مرد کا بات میں ذکر کیا وہ کیسے وہ اس سے بھی بڑا مزا آئے گا اگر آپ لوگ بیدار ہیں اگر تھک گئے ہیں تو رہنے دیں بیان کر دوں وہ بڑا ہے بڑا خوبصورت پوائنٹ وہ دیکھو قرآن میں آتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے کتنے سٹیپ بیان کی ہیں قرآن نے چار چیزیں بیان کی ہیں بیٹی بھی دیتا ہوں کسی کو جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا یہاں یہ ترتیب اللہ نے بیان کی پہلی بات تو بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں جبکہ قرآن کی عادت کیا ہے بیٹا پہلے ہوتا ہے بیٹی سمجھ رہے ہیں یہاں کیا ہے اصل میں اللہ تعالی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اولاد دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں اولاد نہیں دیتا آخر میں کیا بتایا اولاد نہیں دیتا اولاد ایک نعمت ہے نا اور اولاد نہ ہونا ایک آزمائش ہے تو نعمت کا ذکر پہلے ہوتا ہے آزمائش کا بعد میں اس لئے اولاد کا ذکر اللہ نے پہلے کیا جو کہ اکثر ہوتا ہے کبھی کبھار اللہ بانچ بھی بنا دیتے ہیں کسی کو اس کبھی کبھار والے کا دوسرے نمبر پہ یہ ترتیب سمجھ میں آگئی پھر جب اولاد کا ذکر اللہ نے کیا تو پھر بیٹی کا پہلے کیوں بیٹے کا پہلے کیوں نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت کو تدریجاً بیان کیا کہ اولاد میں یہ سب سے کم درجے کی نعمت ہے کہ صرف بیٹیاں ملیں آپ کو صحیح ہے نا اس سے آلہ درجے کی نعمت کیا ہے بیٹیاں نہیں صرف کیا ملیں بیٹے ملیں آپ اور سب سے آلہ نعمت کیا ہے بیٹے بھی ہو اور بیٹیاں بھی تو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کرنے کے لیے لڑکی کا پہلے کہ یہ نعمت ہے کم درجے کی صرف لڑکا ہونا یہ اس سے تھوڑا سا آلہ درجے کی اور دونوں ہو جانا یہ سب سے آلہ درجے کی نعمت ہے کہ کسی کو بیٹیاں بھی ملیں ابھی بلاغت پوری نہیں ہوئی ہے یہ قرآن کی بلاغت سمجھ رہے ہو اصل جو بلاغت کا نقطہ ہے وہ اب میں بیان کر رہا ہوں دیکھو قرآن نے جب بیان کیا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اس سے اگلی نعمت بیان کی اس سے آلہ درجے کی جس کو چاہتا ہے صرف کیا دیتا ہے بیٹے اب اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے کیونکہ بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں تو اگلے سٹیپ میں بھی بیٹی پہلے اور بیٹا بعد میں ہونا چاہیے نا لیکن وہاں قرآن نے ترتیب بدل دی کیونکہ اصل ترتیب پہ آگیا قرآن کی اصل یہ ہے کہ لڑکے کا ذکر پہلے ہوگا اور لڑکی کا بعد میں ہوگا گویا قرآن یہ کہہ رہے کہ ہم نے پہلے نمبر پہ جو لڑکی کو پہلے رکھا وہ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ نعمت کی ابتداء کہاں سے شروع ہوتی ہے صرف بیٹیاں ملیں اس سے عالی درجے کی نعمت کیا ہے کہ بیٹے ملیں صرف سب سے عالی کیا ہے کہ دونوں ملیں تو جب دونوں کا ذکر ہے تو پھر اس میں لڑکا پہلے اور لڑکی بعد میں حالانکہ جب ہم اس بات کو بیان کریں گے تو ہم جس ترتیب سے چل رہے تھے اسی ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے نا ایک عام خطیب جب کوئی بات کرے گا تو کہہ گا بھائی اللہ بیٹی بھی دیتا ہے بیٹا بھی دیتا ہے اور بیٹی اور بیٹا دو رہ دیتا ہے کیونکہ وہ اسی ترتیب سے آ رہا ہے لیکن قرآن نے آگے ترتیب بدل لی کیونکہ اب وہ حکمت فوت ہو گئی تھوڑی سی ہوگی تو بات سونے آئے گی چائے پیا گرے ہیں چائے وہ لطیبہ سنے ہیں وہ ایک آدمی کسی پنجاب کے کسی گاؤں کے دہاتی کے ساتھ ایک کراچی کا بندہ سفر کر رہا تھا کراچی والے بیچارے کمزور ہوتے ہیں تو وہ اچارہ ٹھڑ گاؤں کا دہاتی پنجاب کا وہ موٹا تازہ تو اب یہ کراچی والے کو نا وہ اٹھانا تھا کوئی گھی یا کوئی چیز اٹھانی تھی سامان اٹھا کے اوپر برد پر رکھنا تھا اس سے اٹھنی رہا تھا کیونکہ کراچی کے گھٹکے کی بیچارہ گھٹکے میں پلا بڑھا اٹھنی رہا ہے اٹھنی رہا اس سے وہ جو پنجاب کا گبلو جوان تھا نا پنج کا اس نے اٹھایا اور تانہ دیا لسی پیا کرو لسی کیا کیا کرو ایسے لسی پیا کرو لسی بیچارہ گھٹکوں کا پلاوہ تھوڑی دیر میں اس کو بریف کیس رکھنا تھا اوپر کراچی والے کو یہ بھی نہیں اٹھرا اس سے زیادہ وزنی ہو گیا اس نے اٹھایا برد پر رکھا اور تانہ دیا لسی پیا کرو لسی کراچی والے کو شرارت سوچی نا بہت ہو گئی ہے ایسے کئی چیزیں رکھی انہوں نے رکھی نہیں گئی تو اس نے رکھی تانہ دیا اب اس کو شرار بھی ہے تو انہوں نے دماغ استعمال کرتا اس نے ایک بھاری شوپر تھا ایسی فیک میں اٹھا کے ایسے بن گیا جیسے مجھ سے اٹھنی رہا اور اٹھا کے لٹکانے کے لیے وہ جو ہینڈل ہوتے ہیں ٹرین کا جو کھیشتے ہیں تو گاڑی رکھ جاتی ہے وہاں لٹکانے کی کوشش کی اب لٹک نہیں رہا تو وہ پنڈ کا بندہ آیا اس نے اٹھا کے لٹکا دیا اور بولا لسی پیا کرو لسی گاڑی رک گئی گاڑ آیا کس نے سب لوگ کہلے لے گا بھئی یہ جو لسی والا ہے نا اس نے کہا پانچ سور وقت جرمانہ نکال بچانے نے جرمانہ لگا دیا تو اب کراچی والے کہرے چائے پیا کرو چائے کیا کیا کرو چائے پیا کرو ہر چیز لسی سے حل نہیں ہوتی تھوڑا گھٹکے مڑکے میں بھی کچھ فریش فریش ہو جاتا ہے دماغ تھوڑا سے اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علمی نکتے کی باتیں ہیں اس کے لیے تھوڑا سا چائے تو نہ پیے کریں چائے سے ذہن تیز نہیں ہوتا خراب ہوتا ہے یہ تو میں لطیفہ تھا اس لیے بتا دیوں چائے سے دماغ خراب ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھو لسی سے بھی کوئی تیز نہیں ہوتا لسی سے جسم تو اچھا ہوتا ہے لیکن دماغ کیونکہ ہم بہنس کی لسییں پی رہے ہیں بہنس کا دودھ دماغ کو موٹا کرتا ہے دماغ کو صحیب کرنا ہے نا تو گائے کا دودھ پیا کرو گائے کا صحیح ہے بگری کا دودھ پیو گائے کا دودھ پیو گائے کا دودھ بہت اچھا ہے صحت کے لیے گوش اچھا نہیں ہے دودھ اچھا ہے ریپورٹ پھر کسی اور وقت تفصیل سے پیش کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میں قرآن کی بلاغت بیان کر رہا تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورت خوبصورت بھی ہو مالدار بھی ہو مرد کو زینہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے تو یہ مرد کی چونکہ قربانی بہت بڑی ہے تو یہاں سے بات شروعی تھی قربانی بہت بڑی قربانی کیوں ہیں مرد میں اللہ نے یہ خواہش زیادہ رکھی ہے تو یہ قربانی زیادہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنا زیادہ نوازیں گے تو اس حدیث سے یہ علمی نکتے کی بات ہمیں پتا چلی اور اس پر بہت ساری چیزیں آگے مرتب ہوتی ہیں جن کا میں نے کچھ سرسری سے تذکرہ کر دیا باقی پھر انشاءاللہ اگلے سے اگلے اتوار کو بیان ہوگا اس میں پھر ہم انشاءاللہ اس حدیث کے جو کوشش کروں گا اس کو مکمل کرلوں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بھئی جو جس نے یہ سوال پوچھایا نا کہ گناہ کا ڈر ہے اگر نکا نہیں کیا تو جب نکا نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا خطرہ ہو تو نکا کرنا واجب ہے گھر والے اجازت نہ بھی دی رہے ہو تو بھی نکا کر سکتے ہیں غسل کرتے وقت کسی اہل حدیث نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شرم کا پہ ہاتھ لگ جائے غسل کرتے ہو بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ہے لیکن یاد رکھو اس وضو سے مراد استلاحی وضو نہیں ہے بلکہ ہاتھ دھونا مراد ہے حدیث میں وضو کا لفظ ہاتھ دھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سختی سے منع کرتے تھے جو لوگ اس بات کے خائل تھے کہ شرمگاہ کے ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اگر یہ اتنی ناپاک چیز ہے تو کٹ کے پھیک دو اپنے جسم سے یہ ان کے الفاظ ہیں تو وضو کا بہاں کیا مطلب ہے ہاتھ دھونا دھونے چاہیے کیونکہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کیونکہ ناپاکی لگی بھی ہو تو اور کیونکہ یہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اونٹ کا گوش کھانے کے بعد بھی وضو کا حکم ہے تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں مسئلہ اختلافی ہے بعض امہ اس کے قائل ہیں امام شافی اس کے قائل ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے اس میں کسی اہل حدیث پہ تنز کرنا جائز نہیں ہے مسئلہ چونکہ اختلافی ہے جب اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو اگر کوئی ایک کال پر عمل کر رہے تو ٹھیک ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس روایت کو کیوں نہیں لیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں وضو سے مراد ہے استلاحی نہیں بلکہ اور اس کے بہت سارے قرائن ہیں لیکن ابھی چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا تو اس لئے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیا خواتین گھر میں بغیر دوبٹہ اوڑے کام کاج کر سکتی ہیں گھر میں کوئی مرد نہ ہو جی اگر مرد نہ ہو تو بغیر دوبٹے کے بھی کام کاج کر سکتی ہیں کیا یہ حدیث ہے کہ حدیث آئیشہ گھر پہ تھی سر پہ دوبٹہ نہیں تھا تو جبلیل داخل نہیں میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ حکمانی رہیم پڑھنا کیسا ہے کہاں سے نکال آئی ہے کپڑوں پر تتلی بنی ہوئی تو ان کپڑوں کو پہننا اگر تتلی کی شکل بلکل واضح ہے بلکل آنکھناک کان بلکل واضح ہو رہی ہے نیچے زمین پر رکھے تو اوپر سے نظر بھی آ رہی ہو پھر اس میں نماز مکروع تحریمی ہے اور اتنی چھوٹی ہے تو پھر جائز ہے جس یتیم لے پالک بچے کا نصب معلوم نہ ہو قرآن نے کہا ہے کہ جس بچے کا باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے تو سرپرس میں اب نام ڈالا جا سکتا ہے والد ولدیت چینج نہیں ہو سکتی لے پالک لیا اس کا پتہ ہی نہیں اببہ کون ہے تو جس نے جو پال رہا ہے نا جو مرد وہ سرپرس میں ڈال دیا کہ بھئی میں اس کی سرپرسی کر رہا ہوں باپ باپ تبدیل کرنا ولدیت کا خانہ چینج کر دینا اس میں غیر باپ کو یہ بہت بڑا جرم ہے یاد رہا کبیرہ گناہی ہے اسلام اس معاملے میں بہت حساس ہے کہ جس کا بیٹا ہے منصوب اسی کی طرف ہونا چاہیے کچھ بھی ہو جائے اسی لئے اللہ نے عدت کے حکام دی ہیں عورت کو کہ ذرا سب ہی نصب میں گڑبر نہ پیدا ہو تو اس لئے یہ معاملہ بہت حساس ہے لوگ آج کل ذرا ذرا سی بات پر ولدیت چینج کر دیتے ہیں کہ بھئی ڈاکومنٹس میں ایکچولی بڑی مشکل ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اٹھا گے کسی کا بھی نام ڈال دیا جو آریجنل باپ ہے وہ کبھی بھی تبدیل اس کا نام چینج آپ نہیں کر سکتے اگر نام معلوم نہیں ہے تو پھر اپنا نام نہیں ڈال سکتے اپنا نام پھر سرپرس کے خانے میں ڈالے کہ بھئی میں سرپرس ہوں والد اس کے مجھے معلوم نہیں اور وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا لے پالک کا لیکن آپ نے اگر اس کو پالا ہے زندگی میں ہی اس کو آپ کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے کاف ہوگی ہے میرا خیال ہے مسائل اب فیسگوپ والوں سے نہیں لے سکتے ہم کافی ٹائم زیادہ ہوگی ہے تو جمعہ کا بیان بھی نہیں ہوگا اتوار کا بیان بھی نہیں اگلے جمعہ کا بھی ہوگا انشاءاللہ اور اگلے اتوار کا بھی ہوگا